السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائی اور دوستو بڑے عرصے کے بعد آپ سے لائیو مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ اس مجلس میں آخر تک حاضر رہیں گے اور سوالات کے جوابات کو سنیں گے اور انشاءاللہ آپ میں سے بعض ان سوالات کو ویڈیو سے ایڈٹ کر کے کاٹ کے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ حیاء کم اللہ کچھ بھائیوں نے سوالات واتس ایپ پہ بھیجے تھے کچھ بھائیوں نے فیس بک پہ میسنج کے فیس بک میسنجر پہ بھیجے تھے اور کچھ کومنٹس میں آئے تھے سارے سوالات کا جواب کو انشاءاللہ ممکن نہیں رہے گا لیکن بیدن اللہ کوشش ہوگی کہ کچھ اہم اہم سوالات آج کور ہو جائیں امید ہے کہ آواز واضح آ رہی ہوگی تمام بھائیوں کو بسم اللہ محمد سلطان وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نئے حاضرین کے لئے تنبیح کہ میں دائیں ہاتھ سے چائے پی رہا ہوں لیکن آپ کو غالباً محسوس ہو رہا تھے بائے ہاتھ سے پی جا رہی ہے کیونکہ میررز جو ہے اور فونز جو ہیں یہ لیٹرلی انورٹ کرتے ہیں بسم اللہ واضح جدا الحمدللہ چلیں بس پھر شروع کرتے ہیں بسم اللہ شرجیل محبن سہل وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اشرب بالیمین بارک اللہ قلنا قلنا هذا بس شکلك تاخرت انا جالت اشرب بالیمین وما اشرب الا بالیمین بفضل اللہ ولكن صورة تنعكس بالجوال جرب 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 بجوالك تسجل نفسك ونتشرب ستعرف ان شاء الله بارک اللہ بارک اللہ ایک سوال جو بہت وارد ہوتا رہتا ہے اور وقتن فوقتن لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس کے بارے میں مختلف شکلیں ہوتی ہیں سوال کی اور نہایتی اہم سوال ہے نہایتی اہم سوال ہے بلکہ اہم مسئلہ ہے وہ ہے بچوں میں جائداد تقسیم کرنے کا مسئلہ زندگی میں بچوں میں جائداد تقسیم کرنے کا مسئلہ اور وراست کا مسئلہ بچوں میں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد یا ماں کے فوت ہو جانے کے بعد وراست کا مسئلہ یہ نہایت یہایتی اہم مسئلہ ہے تو میں میں نے سوچا کہ اس مسئلے پر ایک ریکارڈنگ کر دی جائے جو کہ اپلوڈ ہو جائے تاکہ بعد میں یعنی کیونکہ بار بار مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور پھر ہر دفعہ وہ تفصیل سے ریکارڈنگ کرنا واتس ایپ پہ تو میں نے اس کی بجائے ایک یوٹیوب پہ یہ اس مسئلے پر اہم جو اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ واضح کر دی جائیں اور اپلوڈ ہو جائیں تاکہ پھر اگر کوئی سوال کرے تو انشاءاللہ ان کو اس طرف جو ہے ان کو رجوع کرنے کے لیے لنک پھیج دیا جائے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں بسم اللہ الحمدللہ حب العالمین وصلا اللہ وصلا مبارک علی نبی محمد وعلا آلہ وصاحبہ اجمعین اما بعد میں ایک نہائیت یہ اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہا ہوں اور اس مسئلے کے بارے میں بار بار سوال کیا جاتا ہے اور جو ہے لوگ سوال کرتے ہیں وہ مسئلہ ہے بچوں میں جائے دات تقسیم کرنے کا مسئلہ یعنی انسان اپنی زندگی میں بچوں میں جائے دات تقسیم کرے اسی طرح وراست کا جو مسئلہ ہے اس پر بھی انشاءاللہ کچھ تنبیہات کرنا ضروری ہیں جن کے بارے میں اکثر سوال کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں ایک چیز ہے بچوں کے اخراجات یعنی نان نفقہ ان کے کھانے پینے خرد و نوش ان کے لباس یعنی ان کی ضروریات زندگی ہیں جو حاجات ہیں ان کو پورا کرنا ایک یہ چیز ہے ایک یہ ہے اس سے بڑھ کر پھر ان کو کوئی گفت کرنا کوئی ہدیت کرنا کوئی چیز ہبا کرنا ان کے نام کر دینا کوئی جائداد یا کوئی رقم چاہے چھوٹی رقم ہو یا بڑی رقم ہو یا کوئی جائداد ہو کوئی بیٹوں کے نام یا بچوں کے نام ان کو گفت کرنا اور تیسری چیز ہے وراست تیسری چیز ہے وراست جو کہ انسان کے مر جانے کے بعد ہوتی ہے اس کی جب جائداد تقسیم ہوتی ہے اب ان تینوں چیزوں کیا حکم جاننا ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جائداد تقسیم کرنے کا کیا حکم ہے اور بچوں میں برابری کا شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں پہلی چیز ہے بچوں کا نان نفقہ نان نفقہ اس میں برابری غیر ممکن ہے کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں سب کی ضروریت اپنی ہوتی ہیں بیٹوں کی اپنی ہوتی ہیں بیٹیوں کی اپنی ہوتی ہیں بیٹیوں کا لباس الگ ہوتا ہے ممکن ہے اس کا خرچہ بیٹوں کی لباس سے زیادہ آتا ہو کوئی بچہ کالیج میں پڑھتا ہے اس کی ٹیوشن فیز ہوتی ہے کالیج ٹیوشن فیز کوئی بچہ ابھی سکول گوئنگ نہیں ہوتا تو اس کا خرچہ الگ ہوتا ہے کوئی بچہ سکول میں پڑھتا ہے قریب اس کا سکول ہے کوئی بچہ کالیج میں پڑھتا ہے اس کو بائیٹ کی ضرورت ہے کالیج جانے کے لیے تو ہر ایک کا یعنی اپنے اخراجات اپنی ضروریات اور حاجات ہوتی ہیں ان سب پر ان کی حاجات کے مطابق خرج کرنا اپنی حیثیت کے مطابق اور پروپورشنل یعنی ایک پروپورشن کے ساتھ یعنی یہ نہیں کہ آپ نے یعنی برابری تو غیر ممکن ہے سب کے یعنی اپنے ضروریات ہیں لیکن یہ کہ ایک پروپورشنل کے ساتھ سب کو ایک برابر حیثیت کے ساتھ ٹویٹ کرنا بیمانہ یہ کہ اگر بیٹی کو امدہ سے امدہ سوٹ خرید کے دیا ہے اور اچھے برینڈ کا تو پھر بیٹے کو اسی کے لائک وائز کوئی اچھے برینڈ کا آپ دلائیں قیمت الگ ہوگی قیمت کم ہوگی قیمت میں فرق ہوگا لیکن اچھے اس کا دلائیں یہ نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو خرید کے دے رہے ہیں جیسے اپر کلاس لوگ خرید کے دیتے ہیں جیسے لوگ میڈل کلاس یا میڈل کلاس کے لوگ خرید کے دے چاہیے لیکن اس سیلس میں برابری غیر ممکن ہے کہ سب کے اپنے قیمت الگ ہوتی ہے بیٹوں کے کپڑوں کی الگ ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی الگ ہوتی ہے بڑوں کی الگ ہوتی ہے تو اس میں تو برابری ہو سکتی ہے کہ آپ نے جہا عیت پہ بڑے بیٹے کو خرید کے دیا اگر جوڑا تو چھوٹے بیٹے کو بھی خرید کے دیں جبکہ قیمت میں ضرور فرق ہوگا تو یہ جو اخراجات کی برابری ہے اس میں برابری اس معنی میں ناممکن ہے بلکہ سب کو پر برابر رقم خرچ کی جائے نہیں بلکہ سب کو اپنی حیثیت کی مطابق اخراجات الگ ہیں جو اس کوئی سکول میں پڑھ اس کے اخراجات الگ ہیں تو سب پر یعنی ایک برابر حیثیت کے ساتھ خلچ کیا جائے یہ ہو گیا جو نان نفقہ ہے دوسری چیز ہے گفت دینا یعنی اخراجات سے بڑھ کر اگر بچوں کو رقم دی جارہ رہی تو اس کرنی ہے یعنی اگر عید پہ بیٹے کو دس ہزار روپے کی خرچ دی ہے تو بیٹی کو بھی پانچ ہزار دیں بلکہ برابری کرنی ہے اور اس سلسلے میں جو مشہور حدیث ہے نعمان بن مشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں کہ ان کے والد ان کے والد مکرم بشیر نے ان کو کوئی چیز ہبا کی کوئی جائداد کوئی بڑی چیز تھی جس پر ان کی والدہ نے کہا اپنے شوہر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ چیز یا یہ رقم یا یہ جائداد دی ہے تو بشیر اس کے نام کر دی جیسے آج کل ہوتا ہے نام کر دی تو اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا بہرحال میں نے اپنے بیٹے کو یہ جائداد دے دی آپ گواہ رہیے یعنی کوئی چیز تھی جو کہ جس پر گواہ بنانے کی ضرورت پیش آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے اکلا ولدک نحلت مثل ذالک کیا تم نے اپنے تمام اولاد کو اسی طرح کا دیا ہے جو تم نے اس کو دیا ہے کیا تم نے تمام بچوں کو بھی اسی طرح دیا ہے جس طرح تم اس کو دے رہے ہو فرمایا نہیں یا رسول اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ مختلف روایات ہیں میں جو ہے سارے بیان کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو اللہ وعدلو بین اولادکم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے بچوں میں عدل کرو اپنے بچوں میں کیا کرو عدل کرو اپنے بچوں میں عدل کرو انساس کرو یعنی سب کو دو یہ نہیں کہ ایک کو دیا باقیوں کو نہیں دیا اور فرمایا فرجعہ واپس لے لو اب جو تم نے دیا ہے نا اپنے بیٹے کو واپس لو یہ ٹھیک نہیں ہے واپس لو اور فرمایا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرُ میں ظُلْم پر گواہ نہیں بن سکتا میں ظُلْم پر گواہ نہیں بن سکتا اور اسی طرح فرمایا اَيَّسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے جو اولاد ہے وہ تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں تمہارے ساتھ اچھا پیش آنے میں تمہاری بات ماننے میں والدین کے ساتھ خسن سلوک میں کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ برابر سلوک کریں یعنی سارے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں برابر کا تو پھر ان کو دو بھی ان میں بھی تم برابر ہی کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ وہ سارے تمہارے ساتھ سب سے اچھا اور بہترین سلوک کریں تمہارے ساتھ اچھا پیش آئے تو تم بھی پھر ان کے ساتھ برابری کرو اور دوسری روایت میں ہے تم نے اس نعمان کو جو یہ جائداد دی ہے اپنے بیٹے کو کیا تم نہیں چاہتے کہ باقی اولاد بھی تمہارے ساتھ اتنا ہی اچھا حسن سلوک کرے جتنا نعمان کرتا ہے تمہارے ساتھ یعنی اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ گویا انسان یعنی کوئی وجہ تھی کہ اس بیٹے کو دی تھی جائداد شاید وہ اچھا سلوک زیادہ حسن سلوک کرتا تھا تو فرمائے کیا تم نہیں چاہتے کہ باقی بیٹے بھی اتنا ہی اچھا حسن سلوک کریں تو پھر تم ان کو بھی اتنا ہی دو جتنا تم اس کو دے رہے ہو تو انسان جس طرح چاہتا ہے کہ اپنی اس کی اولاد سارے اس کے ساتھ اچھا پیش آئیں اور اچھا سلوک کریں تو پھر ان میں بھی وہ برابری کریں اب اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انسان بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ بیٹیاں بھی اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں جتنا بیٹے کرتے ہیں یہ تو نہیں نا کہ بیٹیاں آدھا حسن سلوک کریں بیٹوں سے تو پھر اس سے یہ معلوم ہوا کہ دینا بھی ان کو برابر چاہیے برابر چاہیے بیٹیوں کو جتنا بیٹوں کو دیا ہے اتنا ہی بیٹیوں کو دینا چاہیے گفت کے معاملے میں خاص طور پہ یعنی جیسے عید کی موقع پر ہوتا ہے تو یہ بلکل غیر معقول ہے کہ آپ بیٹوں کو پانچ پانچ ہزار دیں تو بیٹیوں کو بولا کہ ڈھائی ہزار دیں ان کا دل نہیں ٹوٹے گا ان کے دل میں ایک بھائیوں سے نفرت نہیں پیدا ہوگی یا اپنے والدین کے خلاف ایک فیلنگز نہیں آئیں گی ضرور رائیں گی تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ بیٹے بھی تمہارے ساتھ برابر حسن سلوک کریں تو پھر ان کو تم بھی برابری کے ساتھ پیش آؤ اچھا اب یہ ہو گیا گفت دینا ٹھیک ہے اب اس میں جو حدیث ہے وہ میں نے جو سب سے پہلے جو روایت پڑھی اتق اللہ وعدلو بین اولادکم وعدلو اولاد میں انساس کرو عدل کرو اب عدل کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے برابری عدل عدل الشیع وہ مثلہ ٹھیک ہے نا جیسے اونڈ کے دونوں طرف وزن برابر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے عدلو یعنی مثلہ اس کے برابر کا وزن عدل بکسر العین اور ایک عدل ہوتا ہے انساس کرنا ٹھیک ہے انساس کرنا چاہتے ہیں آپ مختلف لوگوں کو مختلف رویہ رکھتے ہوں لیکن انساس ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو جتنا ڈیزرونگ ہے اس بنیاد پر بعض علیماء کا موقف یہ ہے جیسے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ اور یہ شیخ السلام ابن تعیمیہ رحمہ اللہ کی بھی کی بھی ترجیح ہے یہ کہ عدل کا تقاضی یہ ہے کہ آپ بیٹوں کو بیٹیوں سے ڈبل دیں آپ بیٹوں کو بیٹیوں سے ڈبل دیں بیٹوں کو جتنا بیٹیوں کو جتنا دے رہے ہیں یعنی بیٹوں کو جتنا دے رہے ہیں تو بیٹیوں کو اس کا عادہ دیں کیوں وہ کہتے ہیں کہ عدل اللہ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی نہیں اور اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی نے وراست کے حصے اسی طرح مقرر کیے ہیں وراست کے حصے اسی طرح مقرر کیے ہیں تو وراست کے حصوں میں جو عدل اللہ نے رکھا ہے تم بھی اپنی زندگی میں اسی عدل کو اپناو وہ اس طرح کی جو ہےنا بات کرتے ہیں امام احمد بن حمد رحمہ اللہ اور یعنی بڑے بڑے علماء جیسے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کی یہ ترجیح ہے کہ اس حساب سے عدل ہونا چاہیے لیکن بہرحال جمہور کا جو قول ہے اور ظاہر حدیث بھی یہی ہے کہ برابری ہونی چاہیے بے معنی یہ کہ دونوں کو برابر دینا ہے یعنی بلکل سیم دینا ہے برابر رقم دینی ہے کیونکہ یہ فرمایا کہ تم نہیں چاہتے کہ وہ برابر تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بات ہی چاہتا ہے کہ بیٹی اس کے ساتھ آدھا حسن سلوک کریں بیٹوں کی نسبت بلکہ جتنے بیٹے کرتے ہیں بیٹی وہ اتنا ہی کریں تو اور اعدلو سوا ہوتا ہے بلکل یعنی ایکولی تو سوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علت بتائی کہ جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ برابر حسن سلوک کریں سوا تو تم ان کو سوا دو ٹھیک ہے تو عدل کی یہ تفسیر ہو گئی کہ ان کو برابر دینا ہے اچھا یہ ہو گیا جو ہے نارمل انسان جیتے ہوئے اپنے صحت میں یعنی اپنی صحت مند ہے اور جیتے ہوئے اپنے بچوں کو کوئی گفٹ دے دس ہلار بیس ہلار روپے دیئے تو بیٹی کو بھی اتنا ہی دے بیٹوں کو بھی اتنا ہی دے ٹھیک ہے نا برابری کریں ایک چیز ہوتی ہے جائدہ تقسیم کرنا یعنی اب یہ جائدہ یعنی جائدہ تقسیم کرنا بھی ہبا میں آئے گا شرعان گفٹ دینے میں ٹھیک ہے لیکن جائدہ تقسیم کرنے میں بات تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں یہ شائبہ ہوتا ہے کہ اب وراثت نہیں ہوگی جب انسان جائدہ تقسیم کرتا ہے اپنی زندگی میں تو وہ اس کے بعد پھر وراثت کیلئے کچھ نہیں چھوڑ کے جاتا یعنی یا بہت تھوڑا سا چھوڑ کے جاتا ہے یا ممکن ہے کچھ بھی نہ بچے یعنی بہت سے لوگ جو بڑے ہو جاتے ہیں ستر ساٹھ ستر کے ہو گئے اب انہوں نے ریٹائر کر دیا اور ماشاءاللہ اچھا خاصا یعنی گھر میں رہ رہے ہیں ایک منزل قرائے پہ بھی دی ہوئی ہے خرچہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اب اتنی بڑی جائداد ہے پلوٹ ہیں یہ ہیں وہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بچے آپ اس میں بعد میں لڑیں گے یا یہ ہے کہ بیٹیوں کو شاید بھائی بہنوں کو حصہ نہ دیں بیٹے بیٹ جو ہے نا اس کے بیٹے جو ہیں وہ اپنی بہنوں کو حصہ نہ دیں تو وہ زندگی میں ہی بانڈ کے تقسیم کر دیتا ہے جائداد اب جو ہے نا اس صورت میں یہ اب مشابہت رکھتی ہے کس سے؟ وراست سے کیونکہ اب وہ جو وراست جو ہونی تھی جو اللہ نے مقرر کی تھی وہ زندگی میں ہو رہی ہے اور اس کے اب کرنے کی وجہ سے آگے وراست نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں پھر جو ہے نا امام احمد کا قول جو ہے وہی مناسب ہے کیونکہ جیسے شریعت کا قائدہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی چیز کے قریب پہنچ جائے یا اس کی بالکل مشابہت رکھنے لگے تو پھر اسی کا حکم اس پر لاغو ہوتا ہے تو اب چونکہ جو ہیں یہ شخص اپنی عمر کے آخری حصے میں ہے ایک پیر ممکن اس کا قبر میں ہے اور اب یہ اگر بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر دیکھے جائے گا تو جو بیٹوں کو اس کے مرنے کے بعد جو حق ملنا تھا وہ اس نے مار دیا ہے کی نہیں یعنی جو بیٹوں کو جو اللہ نے جو حق دیا تھا بیٹوں کو مرنے کے بعد دو حصے دیئے تھے وہ ان کو نہیں ملے تو وہ یہی اپنے باپ کے خلاف ان کے اندر وہ ایک گرج ہوگی ایک فیلنگز ہوں گی کہ باپ نے ہمیں ہماری وراست سے محروم رکھا ہمیں جو حصہ بنتا تھا وہ ہمیں نہیں ملا کیونکہ باپ زندگی میں برابر دے کے گئے جبکہ ظاہر سی بات ہے جو شریعت کا جو مقصد ہے کہ وہ یعنی شریعت نے جو کرتھا ہے جس کی ایک حکمت واضح ہے کہ مردوں کو اپنے گھروں پر خرچ کرنا ہوتا ہے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے اور عورت کی ایسی عموماً ایسی ذمہ داریاں عموماً نہیں ہوتی تو بہران اب ایسی صورت میں جب انسان آخری عمر میں اپنی جائدات پوری تقسیم کر رہا ہے نوے فیصد جائدات تقسیم کر رہا ہے دس فیصد اپنے لئے رکھ رہا ہے ریٹائرمنٹ کے لئے تو اب اس کو وراثت کے مطابق کریں وراثت کے مطابق کریں تاکہ جو ہے کسی کا یعنی کیونکہ اب یہ یعنی ایک چیز وراثت ہونی تھی اب یہ وراثت کو وقت سے پہلے کر رہا ہے ایک طرح سے تو وراثت کا ہی حکم لے گی اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صحیح مسلم عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہما کہ ایک شخص نے اپنے آخری دنوں میں یعنی مرنے سے پہلے مرض موت میں ٹھیک ہے مرض موت میں اس نے کیا کیا مرنے سے پہلے اس نے اس کی کل جائدات چھے غلام تھی اس کے پاس کیا تھے صرف چھے غلام تھے مرنے سے پہلے پہلے بالکل آخری گھڑیوں میں اس نے کیا کیا اپنے چھے کے چھے غلام آزاد کر دیا اب اس نے کیا کیا انسان اگر صحت مند ہے وہ اپنی ساری وہ چھے کے چھے غلام اللہ کیلئے آزاد کر دی تک کوئی اس پر روک ٹوک نہیں تھی لیکن اب اس نے مرنے سے کچھ گھڑیاں پہلے کچھ دن پہلے یہ کام کیا بالکل آخری وقت میں تو اس نے کیا کیا اپنے ورسہ کو وراثت سے محروم رکھا اس نے اپنے ورسہ کو وراثت سے محروم رکھا کیا کہ اس بندے کی کل جائدات چھے غلام ہیں اس نے چھے کے چھے آزاد کر دی اب شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ وسیعت کر کے جاتے ہیں مرنے کے بعد صدقہ و خیرات کی تو یا کسی غیر وارث کے لیے تو آپ ایک تہائی تک کر سکتے ہیں ایک تہائی تک بلکہ فرمایا اس سلوس و اس سلوس و کثیر جو سعید بن ابی وقعہ اس کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایک تہائی تک کر سکتے ہیں اور وہ بھی زیادہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے بہتر یہ ہے اس سے کم کرو یعنی ایک تہائی بندہ صدقہ وسیعت کر سکتا ہے کہ ایک تہائی میری جائدہ صدقہ کی جائے دو تہائی تو کم از کم ورسہ کو ملنا چاہیے دو تہائی یعنی یہ اگر اس نے آزاد کرنے تھے تو یہ دو کر سکتا تھا مرنے کے بعد اگر وسیعت کر کے جاتا تو اس نے کیا کیا زندگی میں چھے کے چھے آزاد کر دی ہے مرنے سے آخری بالکل گھڑیوں میں مرنے سے پہلے پہلے ورسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے کے چھے غلاموں کو بلوایا بلوایا اور ان چھے میں قرآن دازی کر کے ان کو دو 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 تین پیرز بناے چھے میں قرآن دازی کی تین پیرز بنا کے اور دو کو آزاد کیا اور باقی چار کو واپس غلام بنا دیا تاکہ یہ مرے تو یہ چار غلام اس کے ورسہ کو جائیں اس کے ورسہ کو جائیں کیونکہ وراثت کا یہی تقاضہ ہے کہ اس کے ورسہ کو وراثت ملنی چاہیے اور یہ مرنے سے پہلے یہ حرکت کر رہا ہے یہ اپنے وراثت کو محروم رکھنا چاہتا ہے وراثت سے پھر ان کے وراثت کی مرضی ہے کہ ان کو آزاد کرنا چاہیں یا ان کو بیچ کے یا جو بھی یا ان سے خدمت لیں یا ان سے کام لیں یا ان سے ان کو بیچیں تو وراثت کو وراثت ملنی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث میں آتا ہے وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا اور اس کو سخت ڈانٹا سخت ڈانٹ پلائی سخت کھری کھری سنائی اس کو اس صحابی کو اس کام پر کیونکہ اس نے اس طرح اپنے وراثت کو محروم رکھنا چاہا ہے وراثت سے تو انسان آخری لمحات میں اپنی زندگی کے جو کام کرتا ہے نا اب اس پر پھر یعنی یہ مال اس کا تو ہے لیکن اب پوری طرح اس کا نہیں ہے اب اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اب اس کے وراثت کا اس میں حق بنتا جا رہا ہے اب اگر وہ اس طرح کا کام کرتا ہے کہ سارا کسی کو گفٹ کر دے سارا بھائی کے نام پر کر دے سارا کسی بیوی کے نام پر کر دے اور مقصد یہ اب یہ غلط ہوگا اب یہ شریع اجازت نہیں دے گی اس کا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب جائداد تقسیم کرتا ہے اور غالباً آخری حصے میں ہی کرتا ہے تو اب اس کا اس کو پھر وراثت کے قانون کے مطابق تقسیم کرے بیٹوں کو بیٹیوں سے دوہرہ حصہ دے ٹھیک ہے ورنہ صحت کی حالت میں چھوٹا موٹا جو اگر کوئی جائداد کا حصہ کوئی چیز لٹ لے کے دے رہا ہے بچوں تو وہ پھر بیٹے و بیٹیوں میں برابری کرے جو مہور کے قول کے مطابق ٹھیک ہے لیکن اگر وہ پوری جائداد تقسیم کر رہا ہے تو پھر وہ وراثت کے مطابق کرے تو یہ زیادہ یعنی یہ زیادہ مناسب اور درست معلوم ہوتا ہے ورنہ وہ ایک طرح سے اپنے بیٹوں کو ان کا جو جائز حصہ بنتا تھا اس کے مرنے کے بعد اس سے ان کو محروم رکھ رہا ہے اچھا یہ چیز ہو گئی اب وراثت کی طرف ہم آتے ہیں کچھ چیزیں وراثت میں بھی لوگ جو ہے یعنی اس میں ڈنڈی مارتے ہیں وراثت دیکھیں وراثت جو ہے نا یہ اس میں کوئی مروت میں آ کے اپنا حصہ اپنے حصے سے دستبردار ہو جانا یعنی یا کسی کو پر پریشر ڈالنا کہ وہ اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے یہ یہ نہایت ہی یعنی غلط پاتے ہیں کسی پر پریشر ڈال کے جو ہے اس کو اس کے حصے سے دستبردار کرنا یا اس کو محروم رکھنا ہمارے ملک میں یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں جو ہے نا بھائی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے حرام کھا کے بیٹھا ہوا ہے پھر کہتے ہیں جی ملک میں برکت نہیں ہوتی ملک میں برکت نہیں ہے قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ہر دوسرے تیسرے گھر کی یہ بات ہے بلکہ یعنی ایک بڑی جیسے کہا جاتا ہے نا فلان بڑا تحجد گزار ہے تحجد فرض تو نہیں ہے نا تو یہ بڑی نیکی کی علامت ہوتی ہے اسی طرح لوگ تعریف کرتے ہیں فلان نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا بڑا نیک آدمی اس نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا اپنے باپ کی جائجات میں سے جیسے کہ کوئی بڑا کمال کیا یہ تو فرض ہے یہ تو یعنی لازمی ہے تو یہ ہمارے ہاں ایک ایسی یعنی کیونکہ ہر دوسرے گھر میں بھائی اپنے بہنوں کے بھائی بہنوں کے حصے کھا کے بیٹھا ہوا ہے اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کے قوانین قرآن میں بیان کر دیئے تاکہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے بھئی یہ حدیث یہ نہیں ہے مجھے نہیں پاتا چلا کوئی عذر نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن لِعنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ جس تک قرآن پہنچ گیا پھر اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں وراثت کے احکام بیان کی آیت نمبر تقریباً دس ہے گیارہ بارہ تیرہ چودہ میں صورت النساء کی ٹھیک ہے دوسرے صفحے سے تو فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ وسیعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ وسیعت کرتا ہے اب کسی کی وسیعت نہیں چلے گی اللہ وسیعت کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اللہ کی بات چلے گی آیات کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اسی آیت کی فرمایا فریغتم من اللہ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے فرض ہے یہ لازمی یہ حصے کرنے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے ٹھیک ہے آپ کہیں کہ نہیں یہ مناسب نہیں وہ بڑا بیٹا نہیں چھوٹا بیٹا نہیں وہ بہن نہیں بہنوں کو ہم نے جہیز دیا تھا آپ اپنی عقل اپنی جگہ رکھیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے نہ چونہ چرہ نو افس ان بٹس پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے زوجین کے حصے بتائے کلالاتہ حصہ بتایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں مقرر ہیں ومن یطع اللہ ورسولہ جو اللہ کی ان حدوں پر پابند پر قائم رہے گا اس کے لئے جنتیں ہیں اور پھر آگے فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ جو اللہ کی حدوں کو پار کرے گا يدخل ہو نارا خالداً فیہا وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائے گا بڑی سخت وعید ہے حصے اللہ نے بیان کر دیئے ہیں حصہ دے دیں سب کو پھر وہ اپنی خوشی سے واپس کرے یہ بعد میں دیکھا جائے گا یہ اس کی مرضی ہے رس بردار ہوگی اپنے حصے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ باپ کی جائداد میں سے وہ بہنیں کہہ رہی ہیں بھائیوں کو آپ لے لیں وہ بیچاری مروت میں کہہ رہی ہیں آپ ہاتھ میں پکڑائیں ان کے بینک اکاونٹ میں ٹرانسفر کر دیں پھر دیکھیں وہ دیتی ہیں کہ نہیں دیتی ہیں یہ جی وہ ہم نے ان کی کالج ٹیوشن میں ہم نے حصہ دیا ہم نے ان کی وہ شادیاں کروائیں اب وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی بھائیاں آپ لے لو یہ کہہ ہاتھ میں آنے سے پہلے کہنا آسان ہوتا ہے اللہ نے کہا کہ یہ حصے کرنے کر دیئے دینے دے دیئے پھر وہ اگر واپس کریں اپنی خوشی سے تو وہ ان کی مرضی ہے لیکن اس سے پہلے نہیں یہ جو ہے نا اور یا یہ ہوتا ہے کہ بافوت ہو گیا یا مافوت ہو گئی اب وہ اس گھر میں کوئی خالہ کوئی مامو کوئی پکھو کوئی چچا کوئی 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 اور رہتا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ کچھ بیٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا آپ لے لیں یا آپ لے لیں اب ایک بچارہ وہ اپنا حصہ چاہتا ہے لیکن وہ مروعت میں بچارہ خاموش ہو کے اب وہ کیا کہہ لوگ کی کہیں گے کہ کتنا دیکھو لالچی ہے اپنے چچا چچا کو گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی چچا کو ضرورت ہے اب وہ بھی مروعت میں خاموش ہو جاتا ہے اپنا حصہ اپنے حصے سے دستباردار ہو جاتا ہے اپنی خوشی سے نہیں اپنی رضا مندی سے نہیں یہ کہ لوگوں کے در سے لوگ کیا کہیں گے یا بھائی کیا کہیں گے باقی لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو سارے بیٹوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں چچا جان آپ لے لیں لیکن ایک جو ہے نا وہ اب اگر بولے گا تو مارا گیا خاموش رہے گا تو وہ جو ہے اس کا حق مارا گیا تو یعنی وہ جو ہے نا دونوں طرف سے اس پر جو ہے خاموش رہا تو حق مارا گیا بولا تو لوگوں کی سبانوں سے مارا جائے گا کہ دیکھو حصہ مانگ رہا ہے جیسے کوئی جرم ہوتا ہے حصہ مانگنا بیٹی حصہ مانگتی بہن حصہ مانگتی جیسے کوئی جرم کر رہی ہے سب کے حصے ہیں اور اللہ نے کیا فریضتم من اللہ فریض تلک حدود اللہ آپ نے حصے کرنے ہیں ہر حال میں کرنے ہیں کرنے کے بعد اگر کوئی خوشی اس سے دستبردار ہو جاتا ہے تو یہ پھر اس کی مرضی ہے اچھا اسی طرح یعنی جو جائدہ تقسیم ہوتی ہے جو میں نے کہا کہ اس کو پھر وراست کے حصوں کے مطابق کرنا چاہیے اس میں کیا ہوتا ہے اکثر جو ہے باپ بیٹوں کو دے جاتا ہے پلوٹ تین پلوٹ تے تین بیٹوں کو دے دی بیٹیوں کو نہیں دیا کیوں جی ہم نے دے دیا تھا نا ان کو کب دیا تھا جی شادی کرا دی تھی نا جہیز دیا تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا تو بیٹوں کی شادیوں پر خرچ نہیں کیا تھا بیٹیوں کی شادی کرا دی تو بیٹوں کی بھی تو کرائی تھی ان پر بھی تو خرچ کیا تھا تو یہ ایک جو ہے نا اپنے لیے مرنے سے پہلے جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ بنا کے جاتا ہے انسان اپنے بیٹیوں کو محروم رکھ کے اسی طرح بعض لوگ جو ہے اس میں یہ بھی سوال پہ لوگ پوچھتے ہیں کبھی کبھار مرنے والے کی جائداد ہوتی ہے ایک تو پلٹ ہوتے ہیں یا رقم ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا کاروبار ہوتا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں یہ جو ہے حصہ دینے والے لوگ ہیں جو حصہ نہیں دیتے وہ تو یہ حصہ دینے والے لوگ ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ پوری طرح دل مطمئن نہیں ہوتا کہ پورا حصہ دیں بیٹوں بہنوں کو وہ کیا کرتے ہیں بلکہ ماں بھی جو ہے نا جو بیوہ ہوتی ہے وہ بھی اس جرم میں شریک ہوتی ہے بیٹوں کے ساتھ پلٹ میں یا پیسوں میں تو بیٹیوں کو حصہ دیا یعنی بیٹوں نے اپنی بہنوں کو دیا لیکن کہتے ہیں کاروبار میں نہیں دیں گے کیوں بھئی کہتے ہیں کاروبار تو چلانا ہمارا کام ہے کاروبار ہم چلائیں گے کاروبار میں کیسے حصہ دیں پوری جائداد میں بیٹیوں کا حصہ ہے آپ دیکھیں اس کاروبار کی کیا مارکٹ ورث ہے وہ جتنی بنتی ہے دویں بیٹیوں کو یا پھر رکھیں کاروبار چلائیں چلانے کی اپنی عجرت لیں اور جو پھر اس میں سے جو پروفٹ آئے گا اس کو وراثت کے مطابق تقسیم کریں تو کاروبار میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے یعنی یہ نہیں کہ باپ چھوڑ کے گیا جائداد اور کاروبار تو کاروبار جائداد میں تو حصہ ملے گا کاروبار میں نہیں ملے گا ساری ہر چیز کی وراثت ہوگی ایک اور جو ہمارے ہاں یعنی ہمارے معاشرے میں جو غلطی ہیں یعنی جو ایک کوتا ہی کہلیں یعنی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے وہ یہ کہ لوگ اپنی جائداد کو لکھ کے نہیں جاتے کہ ان کی ٹوٹل جائداد کیا ہے کیا کیا ان کی ملکیت ہے اور کتنا ان کا ہے کتنا بھی یعنی بیوی کی ملکیت الگ ہے شوہر کی ملکیت الگ ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُمَا تَرَكَتَ اَذْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ ٹھیک ہے کہ تمہارا لیے اگر بیویوں بیوی فوت ہو جائے تو تمہیں آدھا ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے اور اگر اولاد ہے تو تمہیں رُبع ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح فرمایا کہ ان کے لیے آٹھویں حصہ ہے ٹھیک ہے اگر تمہاری اولاد نہیں ان کے لیے چوتھا حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور ان کے لیے آٹھویں حصہ ہے اگر تمہاری اولاد ہے تو اب اللہ تعالی نے بیوی کی جائداد میں شوہر کا حصہ متعین کیا اور شوہر کی جائداد میں بیوی کا حصہ متعین کیا اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کی جائزاد الگ ہے شوہر کی جائزاد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو میرا ہے وہ تمہارا ہے جو تمہارا ہے وہ میرا ہے جوائنڈ ایک آنٹ بنائے ہویا ہے کوئی حساب کتاب نہیں رکھا ہوا کہ کوئی کس کا ہے زیور ہے تو شوہر کی ملکیت ہے یا بیوی کی ملکیت ہے گولڈ ہے تو وہ کس کا ہے اگر انٹیں ہیں یا بسکٹ جن کو کہتے ہیں وہ کس کے ہیں یہ کوئی حساب نہیں رکھا رہے تھا ٹھیک ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے یہ نہیں اور جب ان میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے تو جی آپ اولاد بھی کہتے ہیں آپ رکھ لیں بس سارا اب یہ ہوتا یہ کہ ایک تو کوئی تعین نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ کبھی کبھار گھر باپ کا ہے گھر شخص کا ہے لیکن اس نے کسی تیکنیکلٹی کی وجہ سے بیوی کے نام پر رکھا ہوا ہے یا اپنی ماں کے یعنی بچوں کی دادی کے نام پر رکھا ہوا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ باپ یہ آدمی فوت ہو گیا اب گھر تو اس کے نام پر ہے نہیں گھر جو ہے وہ دادی کے نام پر اپنی ماں کے نام پر ہے ہے اس کا اس نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا لیکن اور ایگریمنٹ بھی یہی تھا زبانی کلامی کہ جی یہ میرا ہے لیکن نام کسی اور پر ہے اب وہ لکھ کے نہیں گئے سائن لے کے گواہ بنا کے نہیں گئے کہ بھئی یہ فلان کی ملکیت ہے اگرچہ فلان کی نام پر ریجسٹرڈ ہے لیکن ہے فلان کی ملکیت یہ کر دینا چاہیے بعد میں پھر جو ہے جو ہے جو وارث ہیں ان کو حصہ نہیں ملے گا فوتوں کو تو نہیں ملتا نا دادی کی براث اور وہ جو ہے وہ جو وہ فوت ہوں گی تو بھائی لے جائیں گے سارے حصہ کہ بھی ہماری امہ کے نام پر تھا یہ ٹھیک ہے ہمارے بھائی کا تھا ہمیں کیا بتا کوئی نہیں کوئی نہیں وہ مکر جائیں گے وہاں سارے پیسہ جب پیسے کی بات آتی ہے نا سب مکر جاتے ہیں کوئی نہیں یاد رکھے گا کہ نہیں یہ ہمارے بھائی کا تھا وہ کہیں گے نہیں یہ تو ہماری امہ کا تھا اب ہم حصہ لیں گے اور وہ ان کے بھائی کا تھا ان کے بیٹوں کو تو حصہ ملے گئے ہی نہیں ان کے بچوں کو تو یہ لکھ کے اور اگر نوٹری کے آفس سے جو کاتب العدل ہوتا ہے نوٹری کے آفس سے لکھ کے لکھوا کے گواہ بنا کے مہر لگا کے دستختیں لے کے انگوٹے بھی چھاپ کے جانا چاہیے یعنی ساری چیزیں کاغذ تیار ہونے چاہیے تاکہ جب کوئی جائے تو پتہ ہو کہ اس کی جائزت کتنی ہے اس کی بیوی کی کتنی ہے یہ پلٹ اس کا ہے یا اس کے بھائی کا ہے اس نے اس کے نام پہ لے رکھا ہے یا اس کی امہ کا ہے اس نے اپنے بیٹے کے نام پہ لے رکھا ہے سارا کلیر ہونے چاہیے اس میں لوگ کوتا ہی کرتے ہیں برنے کے بعد جو ہے نا ورسہ محروم ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ حق لے جاتے ہیں اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ زوجین میں سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا ساری جائزت اس کی لے لیتا ہے بچوں کو تقسیم کرنے کی اگر بچے کوئی مانگے بھی تو بہت برا سمجھا جاتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو بیوی مر جائے تو شوہر ساری وراثت لے لے سارا مال لے لے اس کے مرنے کے بعد تقسیم ہو بچوں میں اور جب شوہر مر جائے تو بیوی اس کا سارا مال لے لے یہ آٹھویں چوتھا اور آدھا حصہ یہ کس لی ہے یعنی تو یہ اس سے بھی جو ہے اگر لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے شوہر مر گیا بیوی نے ساری جائزت اپنے پاس رکھ لی اب بیٹا مانگی گا کس مو سے بچے مانگے گی نہیں ٹھیک ہے دیکھیں والدہ کے سارے اخراجات برداش کرنا ان کو اچھا گھر دینا اچھا کھلانا پھلانا یہ والدے بچوں کی ذمہ داری ہے کوئی شک نہیں اس میں لیکن جو حصے اللہ نے مقرر کی ہیں آٹھویں حصہ آٹھویں حصہ ملے گا پوری جائداد ان کی نہیں ہو گئی آٹھویں حصہ ملے گا باقی بچے ان پر خرچ کریں اور خرچ کرنا ان پر واجب ہے اب ہوتا کیا ہے بیوی کے نام آگئی بیوی نے ساری اپنے نام بیوی نے ساری رکھ لی بچوں کو اب ہوتا یہ کہ ان بچوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے بچوں میں سے فوت ہو جاتا ہے اب جب جب وہ فوت یعنی جب جب ان کا باپ مرا تھا تو وہ بیٹا زندہ تھا تو اس کا حصہ بنتا ہے حصہ بنتا ہے لیکن ہوتا یہ کہ ابھی چونکہ وراست تقسیم نہیں ہوئی ہوتی کیونکہ ساری ماں کے پاس اب جب ماں فوت ہوگی تو وہ بیٹا تو تھا ہی نہیں اب اس کے بچے محروم رہ گئے اس کے بچے کیا ہو گئے محروم رہ گئے کیونکہ دادی کی وراست میں بچوں کا حصہ پوتوں کا حصہ نہیں ہوتا جبکہ جب ان کا دادا فوت ہوا تھا جبکہ جب ان کا دادا فوت ہوا تھا تو ان کا باپ زندہ تھا تو باپ کا حصہ تھا اور باپ کو حصہ ملتا پھر وہ آگے بچوں میں جاتا ٹھیک ہے نا ابھی ان کا حصہ نکلنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں اور معاملے جو ہے نا وہ وراست کے پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ایک مر گیا وراست تقسیم نہیں ہوئی پھر دوسرا دوسرا مر گیا اس کی تقسیم نہیں ہوئی پھر تیسرا مر گیا اب سارے جو ہے نا وہ مناسخات کا مسئلہ آ جاتا ہے اور آخر میں لوگوں کو اپنے رائٹ فل شیئرز ملتے ہی نہیں اکثر و بیشتر نہیں ملتے اکثر و بیشتر ان معاملات میں نہیں ملتے یعنی جو لوگ پھر جو ہے بس دے دل آکے جتنا مل گیا اللہ کا شکر اداعہ کرتے ہیں اور باقی ماس کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے فریضتا من اللہ تلک حدود اللہ ٹھیک ہے اس نے تو ماس کر دیا لیکن اللہ کی حدود کی تو آپ نے پامالی کی نا اللہ کی حدود کی تو آپ نے طاعت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے تنبیہ کرنا ان مسائل پر لازمی تھی بچوں کی اخراجات اور نان نفقے کے مسائل یہ الگ ہیں بچوں کو گفٹ دینے کے مسائل یہ الگ ہیں اور وراست کی مسائل الگ ہیں اور ایسا گفٹ جو وراست سے مشابہت رکھتا ہو یعنی زندگی میں ہی پوری جائدہ تقسیم کر دینا مرنے سے پہلے تو وہ بھی اس کا حکم بھی پھر وراست کے مسائل کی وراست کی طرح ہی اس کی تقسیم بھی پھر وراست کی وراست کے حصوں کے مطابق ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اعلم اللہ تعالیٰ ایک ذرا اہم کال آ رہی تھی مجھے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں ذرا وہ کال ریسیف کر کے دوبارہ جو ہے وہ ریزیوم کروں چلیں اگر دوبارہ آتی ہے تو میں فیلال جو ہے ہم جاری رکھتے ہیں جب باس کی کال آئے تو پھر ریسیف کرنا چاہیے اچھا جی کہاں تھے ہم ہاں کچھ اور سوالات ہیں ایک سوال ہے خیر و شرط کے اولاد پر انسان کے نیک اور برے اعمال کے اولاد پر کیا اثرات ہوتے ہیں ایک سوال آیا ہے کہ اگر انسان نیک ہے تو کیا اس کی نیکی کا صلح اس کی اولاد کو ملتا ہے دنیا میں یا صرف دنیا میں ملتا ہے آخرت میں نہیں ملتا یا جو ہے اور کیا اگر کوئی انسان کے برے اعمال ہیں تو کیا اس کی اولاد کو اس کے برے اعمال کی نحوست ان کو بھی جو ہے وہ ان کی نحوست ان کو بھی لاغو ہوتی ہے یا دنیا یا نہیں ہوتی اس سے متعلق ایک سوال ہے تو پہلی بات تو یہ جہاں تک دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک ہے عدل اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا فضل فضل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے تو فضل میں اللہ تعالیٰ یعنی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں رحمت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا فضل کا معاملہ ہے اور جو کافروں کے ساتھ ہے وہ عدل کا معاملہ ہے ٹھیک ہے یعنی یا اللہ تعالیٰ کا معاملہ عدل کا ہوتا یا فضل کا اتنا ہی دیتے ہیں بڑائی کا بدلہ اتنا ہی دیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے کیونکہ یہ پھر ایک طرح سے ظلم ہو جائے گا تو یا اللہ تعالیٰ کا معاملہ عدل کا ہوتا ہے بڑائی کا بدلہ اتنا ہی دیتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ رحمت اور فضل کا ہوتا ہے تو اگر ایک انسان بڑائی کرے اور اس کے پاداش میں اس کی اولاد کو سزا ملے تو یہ ظلم ہے یہ کیا ہے ظلم ہے یہ ظلم ہے یہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے منزہ اور وَلَا يَظْلِمُ رَبُّ كَا أَحَدًا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے تو جو ہے جو نیکی کا معاملہ ہے وہ اللہ کا فضل اور رحمت کا معاملہ ہے فضل اور رحمت کا معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ اگر باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد پر رحم کریں تو یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہے لیکن باپ کی گناہ کی وجہ سے بچوں کو پکڑا جائے یا بچوں کو سزا ملے تو یہ نہیں ہوتا دیکھیں جو صورت القحف میں جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو قصہ ہے اس میں خضر نے وہ دیوار جو گرنے کو ہو رہی تھی گرنا چاہتی تھی اس کو خضر نے کھڑا کر دیا دوبارہ و بنا دیا ٹھیک ہے مضبوط کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا اور پھر آخر میں انہوں نے سارا بتایا تو فرمایا کہ کہ اس دیوار کے نیچے بچوں کے لیے خزانہ تھا یہ دو یتیم بچے تھے شہر میں ان کے لیے خزانہ تھا چھپا ہوا اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک شخص تھا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ بچے بالغ ہو جائیں اور اس کے بعد جوان ہو جائیں جوان ہو جائیں جوان مرد ہو جائیں اس کے بعد یہ اپنا خزانہ اس دیوار کی نیچے سے نکال لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی ان بچوں پر تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان فرمائی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا یعنی خضر کی زبانی اس نے کہا کہ یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا ان کا باپ نیک تھا اب یہ صفت ذکر کرنے کا یہاں کیا مقصد تھا دیکھیں اس کو کہتے ہیں دلالت ال دلالت ال یا دلالت الاشارہ ٹھیک ہے دلالت الاشارہ کہ یا دلالت جو ہے اصولین کے پاس اس کے اور بھی نام ہے دلالت الاشارہ بھی اس کو کہا جاتا ہے الیماء دلالت الیماء بھی کہا جاتا ہے ایماء والاشارہ یعنی ایک حکم کے ساتھ ایک فیصلے کے ساتھ کوئی ایسی صفت ذکر کی جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت اس فیصلے کا سبب ہے اور اس کی حکمت ہے اور اس کی علت ہے ورنہ اس صفت کا ذکر کرنا بے معنی ہوگا یعنی آپ یہ کہیں کہ زید کو انعام دو وہ بہت موٹا ہے اب یہاں کوئی تک نہیں بنتا یہ ذکر کرنے کا جی وہ بہت موٹا ہے کیونکہ اس کا انعام دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں آپ یہ کہیں زید کو انعام دو وہ بہت مہنتی ہے تو اب جو آپ نے صفت ذکر کی ہے وہ بہت مہنتی ہے یہ اس انعام کی ایک طرح سے کی علت بن رہی ہے اس کی سبب بن رہا ہے اس کی وجہ بن رہی ہے ورنہ اس کا ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہو ورنہ وہ ذکر کرنا فضول ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی چیز بے مقصد اور بے معنی نہیں ہوتی تو یہاں جو فرمایا کہ اور ان کا باپ نیک تھا تو معلوم ہوا کہ ان کا باپ نیک ہونے کا اس میں دخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خضر کو بھیج کے اس دیوار کو دوبارہ بنوایا تاکہ ان بچوں کا خزانہ ان کے لئے محفوظ رہے تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بچوں کی حفاظت کرتا ہے اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ باپ اگر نیک ہے تو اپنا نیک بندہ یا ولی یا نبی بھیج کر بھی اپنے بندے کی بچوں کی حفاظت کرواتا ہے یہ باپ کی نیکی کی کرامت ہے کہ اس کے بچوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور ان کے خزانے کی حفاظت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت ابن المنکدر محمد ابن المنکدر جلیل قدر تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کی حفاظت مومن کی حفاظت اس کی اولاد کی صورت میں بھی کرتا ہے یعنی مومن کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی اولاد کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کے آگے پوتوں نوازوں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے اور اس نیک شخص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے آس پاس کے گھرانوں کی حفاظت کرتا ہے جب تک وہ ان کے مابین رہتا ہے تو اس محلے میں اس کے آس پاس کے گھرانوں میں بھی خیر و آفیت رہتی ہے برکت رہتی ہے تو نیک شخص کی برکت اس کے گرد و نوح کے لوگوں کو بھی ملتی ہے اور اس کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے اس شخص کی نیکی کی وجہ سے جہاں تک کسی شخص کی برائی کا تعلق ہے تو اس میں تفصیل ہے برے شخص کی برائی اس کے کا صلح اس کے یا اس کی سزا یا اس کی نقصت اس کے بچوں کو نہیں ملتی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام آذر کا قرآن میں ذکر ہے وہ اس قال ہے ابراہیم علیہ ابیہ آذرہ تو آذر جو ہے وہ کیا تھا بتراش تھا تو اتتخذ اسنا من آلہ انی اراکا و قوم قفی ظلال مبین جو ہے گمراہ واضح گمراہی میں تھا وہ اور اس کی قوم اور اللہ نے اس کو ابی ہی آذرہ کہا ہے اور حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے قیامت کے دن کے جو منظر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ایو خزین اخزا من اب الابعد کہ اس سے بڑی میرے لیے جو ہے وہ رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ مجھ سے جہنم میں ڈال دیا جائے تو باپ ہی ہے وہ جو لوگ اس کی تعوید کرتے ہیں جی اسرائیلیہ کی بنا پر بنا پر وہ تعویلات ان پر مردود ہیں اللہ نے باپ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کہا ہے تو ہم بھی اس کو باپ کہتے ہیں تو آذر کیا بدفروش ہونا بدتراش ہونا بدپرست ہونا اس کا کوئی ابراہیم علیہ السلام پر اس کا کوئی اثر نہیں آیا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلید ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری عمر تک حفاظت فرمائی اور ان کو برکت اور برکتوں سے نوازا لیکن اگر معاشرے میں برے لوگ بڑھ جائیں تو جب عذاب نازل ہوتا ہے تو اس کی لپیٹ میں نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں دنیا کی حد تک دنیا کی حد تک جیسے وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک لشکر ہوگا جو اللہ کی گھر بیت اللہ الحرام مسجد الحرام کعبہ کی طرف لشکر کشی یعنی لشکر آگے بڑھے گا ٹھیک ہے تو جب وہ راستے میں کسی بلکل سفید جو ہے وہ چٹیل میدان میں ہوں گے تو ان سب کو دھسا دیا جائے گا زمین میں اس لشکر میں جو لوگ بھی ہوں گے یخصف بی اولہم و آخرہم سب کو دھسا دیا جائے گا تو امہات المومنین میں سے غالباً ایک ہیں غالباً زینب بن جحش ہیں یا کوئی اور ہیں وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یعنی کیفہ یخصف بی اولہم و آخرہم و فیہم اسواقہم و ملیس منہم ٹھیک ہے کہ یا رسول اللہ پورے لشکر کو ان سارے لوگوں کو کیسے اس میدان میں دھسا دیا جائے گا اگرچہ اس میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہیں ان کے ساتھ وہاں گزر رہے ہیں قافلے والے دوسری قافلے والے یا کچھ ان کے جو ہے وہ جو ہے وہاں لوگ تجارت کرنے آئے ہیں یا ان سے خرید و فروخت کرنے آئے ہیں ان کا کیا قصور وہ بھی ان کے ساتھ دھسا دیا جائیں گے فرمایا یخصف بی اولہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخصف بی اولہم و آخرہم ثم یبعثون على نیاتہم جب عذاب آئے گا تو سب کچھ حسا دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن سب اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے جو غلث لشکر کے ساتھ تھا اس کو صدا ملے گی جو نہیں تھا اس کو صدا نہیں ملے گی اسی طرح دوسری حدیث ہے بعضوں مہات الممنین سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاِلُّ لِلْعَرَبْ مِن شَرٍ قَدْ اَقْتَرَبْ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور یہ بھی بخاری مسلم میں ہے اَنُحْلَكُ یا اَنَهْلِكُ وَفِينَ الصَّالِحُونَ ہمیں کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اگرچہ ہمیں نیک لوگ موجود ہوں گے کیا ہمیں نیک لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود ہلاک کر دیا جائے گا فرمایا نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَث جب برائی بہت پھیل جائے گی خباست بڑھ جائے گی تو پھر سب کوئی ہلاک کر دیا جائے گا اور اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس پہلی والی حدیث کی اس میں ہے کہ فرمایا نَعَمْ فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا ثُمَّ يَصْدِرُونَ مَصَادِرَ شَتَّ وَيَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى النِّيَّاتِهِم جو ان کے ساتھ ہے اعلی وجہ البصیرہ ان کے ساتھ ہے کچھ وہ ہیں جو ان کو مجبوراً لائے گیا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں آنا چاہ رہے تھے کچھ وہ ہیں جو وہاں مسافر وہاں سے گزر رہے ہوں گے فرمایا يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا مَوَاحِدًا سب کو ایک ہی سب کو برابر ہلاک کیا جائے گا جب اداب آئے گا تو سب کو ہلاک کیا جائے گا ثُمَّ وَيَصْدِرُونَ یَا يَصْدُرُونَ مَوْسَادِ رَشَتَّةً پھر جو ہے سب کا قیامت کے دن الگ الگ اٹھیں گے يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ سب کو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا تو برے شخص کے برے اعمال اس کی نحوست اس کے بیٹوں کو نہیں نصیب ہوتی یعنی نہیں ملتی باپ کی برے اعمال کی پاداش میں بیٹوں کو سذانی ملتی دنیا میں لیکن جب عذاب آتا ہے تو برے لوگوں کی وجہ سے نیک لوگ بھی دنیا میں ہلاک ہو جاتے ہیں پھر قیامت کے دن سب اپنے اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے اور جہاں تک نیک باپ کی بات ہے تو جیسے میں نے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس میں سورة الکحافت میں کہ باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی حفاظت فرمائی اور باپ کی نیکی صرف دنیا میں نہیں کام آتی بلکہ آخرت میں بھی کسی حد تک کام آ سکتی ہے آخرت میں بھی یعنی اگر بیٹے بھی ایمان پر رہے نیک عمل کرتے رہے لیکن جنت میں جا کر ان کے درجات اپنے والدین سے کم رہے تو اللہ تعالیٰ بیٹوں کے درجات بلند کر کے ان کو اپنے والدین کے ساتھ ملا دے گا ان کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دے گا والدین کا درجات کم نہیں کرے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا فضل ہے فضل میں یہ ہے کہ جس کے کم ہے اس کو زیادہ کیا جائے نہ کہ جس کا زیادہ اس کو کم کیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمائے سورة الطور میں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان الحقنا بهم ذریتهم وما آلتناهم من عملهم من شی والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے واتبعتهم ذریتهم بی ایمان اور اس کے بعد ان کی اولاد بھی ایمان پر ہی ان کے نقش قدم پر چلی الحقنا بهم ذریتهم ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے الحقنا بهم ذریتهم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے وما آلتناهم من عملهم من شی لیکن ان کے یعنی ان کے والدین کے اعمال میں کوئی کمی نہیں آئے گی یہ نہیں کہ ان کی نیکی ہیں لیکن ہم ان کو دے دیں گے ٹھیک ہے تو ان کی کم ہو جائیں گی اور ان کی زیادہ ہو جائیں گی تو کہیں بیچ میں آکے درمیانی کسی جگہ پر مل لیں گے نہیں پیٹوں کو بچوں کو والدین کے ساتھ ملا دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُمْ بِئِ ایمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتُمْ ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملایا جائے گا وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ان کے آباؤ ان کے آباؤ ان کے والدین کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور یہی ابن عباس اور دیگر صلف نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ اِنَّ اللَّهِ يَرْفَعُ ذُرِّيَتَ الْمُؤْمِنْ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ کہ مومن کی اولاد کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا اگرچہ ان کا درجہ نیک عمال میں اپنے والدین سے کم رہا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور فضل ہے کہ ان کے اولاد کو ان کے درجات پر کر دیں گے اچھا اس آیت میں جو خاتمہ ہے نا وَالَّذِينَ آمَنْ وَتَّبَعْتِهُمْ ذُرِّيَتُمْ بِأِمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ مْرِئِمْ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا عدل بیان کیا کہ ہر شخص اپنے عامال پر گردی ہے ہر شخص کی پکڑ اس کے عامال کے مطابق ہوگی یعنی جہاں تک پکڑ کی بات ہے نا تو یہ نہیں کہ باپ کی عامال کی پاداش میں بچوں کو پکڑا جائے گا نہیں كُلُّنْ كُلُّمْ رِئِمْ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ ہر شخص کی پکڑ جو ہے اس کو ہر شخص اپنی عامال ہر شخص اپنی عامال کے بدلے میں گردی ہے تو جہاں یہ جو اس میں بعض لوگوں نے کہا ہے نیک عامال ہو یا برے عامال ہو یہ جو اسلوب ہے نا کُلُّمْ رِئِمْ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ یہ برے عام پکڑ کی بات ہو رہی ہے گردی رکھا جاتا ہے کسی کو پکڑ کے باندھ کے تو وہ کسی چیز کے نیک عامال کی سلوے میں کسی کو پکڑ کے باندھ کے تھوڑی رکھا جاتا تو پکڑ جو ہوگی نا وہ پکڑ ہر شخص کی اس کے عامال کی مطابق ہوگی نہ باپ کی برائیاں برائیاں پہ بیٹا پکڑا جائے گا نہ بیٹوں کی برائی پہ باپ کو پکڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی آیت کی شروع میں ایک حصے میں اپنا فضل اور رحمت بیان کی اور آخری حصے میں اپنا عدل بیان کیا کہ جہاں تک پکڑ کی بات ہے تو پکڑ ہر شخص کو اس کے عامال کے مطابق ہوگی بیمار کے سب جو اس نے کمایا بس پکڑ میں صرف اس کا کمایا جو اس نے کمایا اس کی مقابلے میں اس کے بدلے ہی اس کو گروی کیا جائے گا یا اس کو پکڑا جائے گا اللہ اکبر اور جہاں تک آیت یہ سوال میں آیت کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا وَلَا تَذِرُوا وَازِرَتُوا وِزْرَ اُخْرَا کے کیا مانے ہیں دیکھیں وزر بھی جو ہے نا یہ یہ گناہوں کے سلسلے میں آتا ہے وَلَا تَذِرُوا وَازِرَتُوا وِزْرَ اُخْرَا کسی شخص کے گناہ جو ہے کوئی گناہ بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا نیکیاں بوجھ نہیں ہوتی گناہ بوجھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وَلَا تَذِرُوا وَازِرَتُوا وِزْرَ اُخْرَا اور وزر عجر کے مقابلے میں آتا ہے ارجعن مأذورات غیر مأجورات ٹھیک ہے نا اگرچہ حدیث ضعیف ہے تو عجر کے مقابلے میں وزر آتا ہے ارجعن مأذورات غیر مأجورات وَلَا تَذِرُوا وَازِرَتُوا وِزْرَ اُخْرَا تو کوئی بوجھ اٹھانے والا یعنی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا کسی اور کی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو اس آیت سے یہ دلالت کرنا کہ جی نیکیاں بھی آپ وفات شدہ کی طرف سے جو جیسے کوئی نیکی کرتا ہے حاجیہ عمراء اس کی بھی لوگ اس آیت سے نفی کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے اور آگے آیت یعنی یہ آیت جو وَلَا تَذِرُوا وَازِرَتُوا وِزْرَ اُخْرَا کئی مواضع پر آیا ہے لیکن ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَذِرُوا وَازِرَتُوا وِزْرَ اُخْرَا وَإِن تَدْعُوا مُسْقَلَةٌ إِلَا حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا کہ اگر کوئی وَإِن تَدْعُوا مُسْقَلَةٌ إِلَا حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا کہ اگر کوئی مسقلت اگر کوئی شخص گناہوں کے بوجھ سے بھاری یعنی اس کی کمر ٹوٹ رہی ہو کسی پر گناہوں کا بہاری بوجھ ہو وہ کسی اور کو بلائے کہ میرا اٹھا لو یہ بوجھ کچھ لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ذرا بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے جائے گا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ اگرچہ یہ قرابتدار کوئی باپ بیٹا بھائی کیوں نہ ہو یعنی اگر کوئی گناہوں سے بوجھ اس پر لادا گیا ہو قیامت کے دن گناہوں سے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہو گناہوں کے بوجھ سے اور وہ چاہے کہ میرا بوجھ کوئی اور اٹھا لے تو کوئی نہیں اٹھائے گا تو یہ بوجھ کی بات ہو رہی ہے گناہوں کی بات ہو رہی ہے وَانْتَجْعُ مُسْقَلَةٌ مُسْقَلَةٌ یعنی ذات نفس مسخلَةٌ کوئی انسان ہے جو گناہوں کا کا سقل اس پر ہے ٹھیک ہے بھاری بھاری بھوجھ اس پر لادا گیا ہے تو وہ اگر چاہے وہ بلائے کسی کو کہ بھئی میرا بوجھ اٹھا لو تو کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو یہ آیت جو ہے نا وَالَتَجْعُ وَازَرُتُونَ وَانْتَجْعُمُسْقَلَةٌ یہ سارا قیامت کے خوالے سے بھی ہے اور یہ برائیوں اور یعنی برائی یعنی سواب کے اس میں نہیں ہے سیاق میں بلکہ یہ جو ہے وہ گناہ گناہوں سے متعلق ہے گناہوں سے متعلق ہے وَاللہُ تعالیٰ أعلم اللہ اکبر کچھ سوال اور بھی ہیں لیکن ہم بہت لڑائی ہوتی ہے کس بات پر لڑائی ہوتی ہے وَالَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكْتَاتُ میرے خیال میں بس کیا جائے ابھی ایک دو اچھا ایک سوال مختصر سا ہے اس کا میں ذرا جواب دے دوں سعید بھائی نے پوچھا تھا یہ اور بڑے عرصے سے یہ پینڈنگ تھا ان کا سوال تھا میں سوال دیر سے پڑھ لوں فیس بوک میسنجر سے سعید محمود نے یہ سوال پوچھا تھا شیخ جب بچوں کے بچپن میں دانت نکلتے ہیں تو وہ روتے ہیں بچوں کے جب دانت نکلتے ہیں تو وہ روتے ہیں میرے سسرال میں ایک رواج ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے تجربے کی بنیاد پر ایک کوئی سمندری پتھر ہے جس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر اس کو ایسے بچوں کو ڈوری میں اس طرح پہنائیں کہ ان کے سینے پر لگتا رہے تو اسے بچے پر سکون رہتے ہیں ان کا کہنا کہ پتھر کی ٹھنڈی تاثیر ہے وغیرہ مجھے یہ صحیح نہیں لگتا ان کا کہنا ہے کہ جس طرح اللہ نے مختلف جڑی بوٹیوں میں تاثیر رکھی ہے اسی طرح پتھر میں بھی اللہ کے حکم سے تاثیر ہے کیا ایسا پتھر پہننا جائز ہے اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اگرچہ میڈیکلی یا سائنٹیفکلی پروون نہیں بھی ہوتی ہیں لیکن تجربے سے پرانے تجربے سے وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں جڑی بوٹیوں کا جو خاص طرح پر معاملہ ہے اور جو ہے وہ جو چیزیں نسل در نسل لوگ مختلف علاقوں میں اس علاقے کی جڑی بوٹیاں استعمال کرتے آئے ہیں تو اب جڑی بوٹیوں کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ ان میں تاثیر رکھی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ تَعِنِ إِلَّا وَأَنزَلَ لَهُ دَوَا ٹھیک ہے تو معلوم ہے کہ اگر آپ اس چیز کو اس کو پانی میں ڈال کی اس کی آپ بھاپ لیں گے یا اس کو آپ اس کے غرارے کریں گے یا اس کو آپ پییں گے ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے اس سے شفاہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں شفاہ رکھی ہے تو شفاہ نصیب ہوگی تو یہ اگرچہ مَیڈیکلی پروون نہ بھی ہو لیکن ہمیں پتا ہے کہ یعنی اس میں کوئی ان چیزوں میں کوئی اپنانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ چیزیں یعنی یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ان چیزوں میں شفاہ ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں ابھی تک ثابت نہیں بھی کچھ چیزیں میڈیکلی جو ہے آپ دھیرے دھیرے وہ ان چیزوں کی طرف ٹریڈیشنل میڈیسن سے وہ چیزیں ثابت بھی ہو رہی ہیں لیکن آپ کو یہ کہا جائے کہ اس جڑی بوٹی میں شفاہ ہے اس کو آپ گھر کے کونے میں رکھ دو بند کر کے کارپیٹ کی نیچے ڈال دو اور آپ کو شفاہ ملے گی تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مخالف ایک چیز ہے یعنی آپ کا اس سے نہ وہ آپ کو آپ اس کو انہیل کر رہے ہیں نہ آپ اس کے غرارے کر رہے ہیں نہ آپ اس کو پی رہے ہیں نہ آپ اس کو کھا رہے ہیں نہ آپ اس کو اس کا کوئی جو ہے وہ پیسٹ بنا کے آپ اس کو لگا رہے ہیں زخم پہ یا کوئی جسم پہ تو اس کا جو ہے کسی ڈبے میں بند کر کے کونے میں رکھ جینے سے شفاہ ہونا اب یہ جو ہے توہم پرستی کی طرف بات چلی گئی کیونکہ یہ اس طرح کی کوئی چیز یعنی اس کی کوئی نظائر نہیں ہے یعنی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے یعنی جو دواؤں میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ دواؤں کو ڈاکٹر کہہ جی دواؤں کو بند کر کے کونے میں رکھ دو آپ کو شفاہ ہوگی یا اس دواؤں کی بوتل کو آپ پہنے کے گلے میں لٹکا دو آپ کو شفاہ ہوگی ٹھیک ہے یعنی اس طرح کوئی تو تو ایسی چیز جو ہے نا ایک تو یہ توہم پرستی کی طرف لے آتی ہے اور خاص طور پر اگر اس میں پھر پتھر شامل ہو پتھر کی پتھروں کی میں تو کی جو جو ہے پتھروں کی عبادت بوتوں کی عبادت کیسے شروع ہوئی یعنی بعض روایت میں دویا آتا ہے کہ مشرقین مکہ کے ہاں بوتوں کی جو پرستش تھی بوت پرستی تھی اس کے جو اسباب تھے محرکات تھے اس میں یہ بھی تھا کہ اہل مکہ جب مکہ سے باہر جاتے اپنے سفر میں تجارت وغیرہ میں تو وہ مکہ کی کچھ پتھر یا مٹی لے کر جاتے کہ یہ اللہ کے جو ہے مقدس سرزمین کی ہے اور پھر اس کو جو ہے اس سے تبرک لیتے یا کیا اور اس طرح دھیرے دھیرے جو ہے پتھروں کی عبادت بھی یعنی کہ محرکات میں سے یہ بھی تھا اور خاص طرح جہاں پتھر تو جہاں پتھر آ جائیں وہاں تو معاملہ بہت ہی سنگین ہو جاتا ہے اگر یہ ہوتا کہ جڑی ہے بوٹی ہے اس کو آپ گلے میں لٹکائیں تو پھر بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ شاید اس کے کچھ ویپرس ہیں یا کچھ فیومس ہیں یا اس کی کچھ جو ہے وہ جاتی ہے بچے کے ناک میں اس سے اس کو سکون ملتا ہے یا جیسے بعض ہوتا ہے کہ جی لیونڈر ہے کیمو مائل ہے یا کچھ ایسی ہوتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا انہیل کرنے سے تھوڑا سکون ملتا ہے تو بات چلتی لیکن پتھر پتھر میں تو یہ یعنی شرک کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے اس کو بند ہی کرنا چاہئے ہر صورت میں پہلی بات یہ اور خاص طور پر جو یہ لوگ یعنی کہتے ہیں اور پھر انگوٹیوں میں تو لوگ جی فیروزہ پہنے فیروزہ سے یہ ہوتا ہے فلان پتھر پہنے اس سے یہ ہوتا ہے یہ سارا جو ہے شرک کا دروازہ ہے پتھروں میں کوئی تأثیر نہیں ہے پتھروں میں کوئی تأثیر نہیں ہے ہاں آپ کہتے ہیں جی وہ پتھر میں کوئی منرلز ہیں تو وہ یہ یہ ہے کہ اس کو آپ پیس کے پیئیں کھائیں تب ہے جی منرلز ہیں لیکن یہ کہ پتھر آپ گلے میں لٹکائیں پتھر کی تھنڈی تأثیر ہوتی ہے یہ یعنی یہ یعنی اب یہ ایک ظاہری حصی چیز سے نکل کے غیبی چیز میں چلا گیا نا معاملہ اور یہ غیبی تعلق رکھنا پتھروں سے یہ پھر شرک کی طرف لے جاتا ہے یعنی ظاہری حصی تو یہ کہ آپ یہ پتھر کو پیس کے آپ اس کے موں میں رکھ رہے ہیں یا پتھر وہ چبا رہا ہے جیسے وہ پیتھر ہوتا ہے یا کوئی چیز ہے وہ چباتا ہے ایک حصی چیز ہے یا آپ کوئی چیز وہ کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جی پتھر لٹکائیں پتھر کی تاثیر یہ کیا تاثیر ہے کہ پتھر سینے پر لٹکا ہوا ہے اور وہ تو یہ اب جو بھی دعواؤ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے دعواؤ کا یہ طریقہ سنت اللہ تعالیٰ یہ سنت نہیں ہے دعواؤ میں کس دعواؤ کو لٹکایا جائے گلے میں تو اس کی تاثیر آپ کو اندر محسوس ہو تو یہ پھر کیا کہتے ہیں یہ غیبی اس میں چلا جاتا ہے اور جب غیبی چلا جاتا ہے اور اس کا تعلق پتھروں سے ہو تو پھر یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے اور خاص طور پر یعنی پتھر اور پھر پتھر بھی سمندری پتھر یعنی عقبہ بن عامر انشاءاللہ حسن دردے کی حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے من علق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ ومن علق ودعتا فلا ودعہ اللہ جو کوئی تمیمہ یعنی کوئی یہ گنڈے یہ دھاگیاں وغیرہ لٹکاتا ہے تمیمہ کہتے ہیں اس کو عربی میں فلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ سے اس کی یعنی اس کی عدم تأثیر بیان کی ہے یا اس کو بدوا دی ہے من علق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ فلا اتم اللہ لہ کہ جو کوئی تمیمہ لٹکا ہے تو اللہ اس کا معاملہ کبھی تمام نہ کرے اس کا کبھی کام پورائی نہ ہو کبھی اس کی مراد تمام نہ ہو من علق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ فلا اتم اللہ لہ جو تمیمہ لٹکا ہے اس کی کبھی مراد تمام نہ ہو اس کی کبھی مراد پوری نہ ہو ومن علق ودعتا ودعہ کیا ہوتا ہے یہ جو سیپیاں ہوتی ہیں سی شلز سمندری جو سمندر سے آپ کو سی شور پر ملتے ہیں کورل ہو گئے سی شل ہو گئے کورل کی پی سیز ہو گئے سی شل وغیرہ ہو گئے جو یہ لٹکائے فرمایا فلا ودعہ اللہ جو ودعہ لٹکائے فلا ودعہ اللہ اللہ اس کو کبھی آرام نصیب نہ کرے اللہ اس کو کبھی سکون نصیب نہ کرے تو سمندر سے حاصل ہونے والے سی شلز کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو یہ لٹکائے اللہ اس کو کبھی سکون اور چین نصیب ہی نہ کرے اور ہم وہاں سے پتھر لے کے لٹکا ہے اور کہیں کہ اس سے بچوں کو سکون ملتا ہے تو بڑے معاملہ اور بھی یہ سنگین ہے اور اسی کے لگ بگ ابن سینہ کے نام سے جو سیوار ابن سینہ وہ جو بریسلیٹ ہوتے ہیں جی کاؤپر کا ہے جی یہ میٹل کا ہے جی یہ اس میں جو ہے وہ میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں یہ سارا جو ہے نا یہ بلکل ہی بے تکی باتیں ہیں ہاں انسان اگر یعنی اتنا میگنیٹک ایفیکٹ حاصل کرنے کیلئے تو انسان کو پورے ایک ٹن کے کاؤپر کے بستر پہ سوئے چارپائی بنی ہو کاؤپر کی پھر شاید کوئی اثر ہو اس کی میگنیٹک لیکن یہ کہ اتنا سا بریسلیٹ پہلی ہے تو یہ بھی پرانی چلتی آ رہی ہیں چیزیں اور یہ ساری تواہم پرستی میں سے ہیں اور تمائم میں سے ہیں امران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کاؤپر کیا بریسلیٹ ہے کاؤپر کا بریسلیٹ ہے فرمایا کہ یہ کیا ہے یہ کیا پہن رکھا ہے اس نے کہا منال واہنہ کمزوری کی وجہ سے پہن رکھا ہے آج بھی جیسے ہوتا ہے یہ آرثرائٹس ہے یہ رومیٹیزم ہے یہ کاؤپر بریسلیٹ وہ میگنیٹک پتہ نہیں فیلڈ میگنیٹک فیلڈ اتنے بریسلیٹ کے آپ کو کیا کرے گی اس سے زیادہ آپ کے جو ہے وہ پورے گھر میں وائرنگ لگی ہوئی ہے آپ کے جیب میں موبائل ہے اور فور جی اور فائی جی نیٹ ورکس آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور مایکروویو آپ اتنی تو آپ کے پاس فیلڈ آپ فیلڈ ہی فیلڈ میں رہ رہے ہیں یہ کاؤپر بجارہ کیا کرے گا یہ کونسی ایردورب کر لے گا یا آپ کو کیا جو ہے وہ ریڈیٹ کرے گا اتنا سا کاؤپر کا بریسلیٹ تو پرانا یہ بھی پرانی خرافات چلتی آ رہی ہیں تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے رضی اللہ عنہ ہمانے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے یہ کاؤپر بریسلٹ پینا ہوئے فرمایا کہ کیا ہے کہا جی کمزوری کی وجہ سے ہے فرمایا لا تزیدک الا وہنا اس سے تمہیں مزید کمزوری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اس سے تمہیں مزید کمزوری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا یہ مرفوعن بھی روایت ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا لیکن صحیح ہے یہ کہ عمران بن حسین نے خود دیکھا یعنی موقوفا عبد الرزاق اور نبی شہیبہ وغیرہ میں یہ روایت ہے تو ایسی چیزیں جو ہے نا یہ جو ہے نا پہننا اور اس سے کی تأثیر ہوگی اس سے یعنی اس کا دروازہ شریکت نے بند کیا ہے اور صحابہ نے بھی اس کو بند کیا ہے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ ممکن ہے تجربے سے ثابت ہے تجربے سے تب ہی لوگ جب پہنتے تھے تو ان کے بعد بھی کوئی تجربہ ہی رہا ہوگا نا کہ جو ہے کواپر بریسلٹ پہنے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو تجربے سے یعنی چیزیں ثابت ویسے بھی نہیں ہیں ویسے بھی ثابت نہیں ہیں اور یہ ساری جو ہے تبہ ہم پرستی ہے تبہ ہم پرستی ہے اس سے بچنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ اعلم اللہ اکبر انشاءاللہ کچھ سوال رہے گے انشاءاللہ اس کو پھر اگلی نشست میں کریں گے اب جو ہے یا لائیو کوئی اگر سوال کمنٹس میں آیا ہو تو میں دیکھ لیتا ہوں یہاں سارے کمنٹس نہیں شو ہوتے نشدی علماء کا قرآن ایک تعویزات پہ کیا اپینین ہے منا کرتے ہیں منا کرتے ہیں وہی جو ابن ابراہیم نخاعی کا قول ہے کہ قرآن sehe من القرآن وغیره اب وہ ابن مسعود کے بارے میں ہے اور صحابہ کے بارے میں ہے یا ابن مسعود کے شاگردوں کے بارے میں ہے القمع ورسوت وغیرہ کے بارے میں ابراہیم نخاعی سے پہلے جو سلف تھے جاہے وہ تابعین ہے ابن مسعود کی شاگرد یا بسمیت ابن مسعود یہ لوگ سارے تمائم کوئی سے منع کرتے تھے چاہے وہ قرآن کی ہو یا غیر قرآن سے ہو قرآنی تعویز میں مشہور اختلاف ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں فتوہ دینے والا شخص جو ہے نا اس کو واقع پر نظر ہونی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے سوال کچھ پوچھا جاتا ہے ایک تھیورٹیکل سوال ہے لیکن پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے اب آپ تعویز لوگوں کے کھولیں جو لوگ تعویز پہنتے ہیں ان کے کھولیں آپ تعویز اور دیکھیں اس میں سے کتنے قرآن کی نکلتے ہیں اکثر جو ہے نا اس میں کن مکانشلی من شکانفلی اور جو ہے وہ سیاروں کے نام زحل اور مریخ اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے یا جبریل یا میکائل اور بے معنی کلمات اور نمبر سے اور ہنسے اور باکسز میں وہ جو جفر علم جفر سے جو نمبر لکھتے ہیں ٹھیک ہے جو یہودیوں سے لیا ہے اباجاد جس نے یا فرمایا کہ ابن عباس اور دور صاحبہ نے فرمایا کہ جو اباجاد سیکھتا ہے اس کے لئے آخرت میں کوئی اس کے لئے نجات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اکثر تعویز اسی سے بنے ہوتے ہیں اب سارے اسی نوے پچانوے فیصد تعویز میں یہ چیزیں ہوں بے معنی کلمات ہوں فرشتوں کو پکارا کیا ہو ان سیاروں کو کب زحل اور مشتری کو پکیا مشتری میں نے خود تعویز ایک بندے کا کھولا اندر مشتری اور یہ سیاروں کے نام لکھے ہوئے تھے تو یہ چیزیں ہوں یا ہنسے ہوں اور پھر ہم کہیں جی سلاف کا اختلاف ہے آپ بیٹھ کے جو ہے نا بڑے آرام سے آپ مسئلے کو ایسے پیش دیکھیں جو اہلِ ضلال ہیں نا یہ جو تعویز لکھتے ہیں جو شیعاتین ٹھیک ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا کوئی اللہ کے نیک ولی ایسے بھی گزرے ہیں جو قرآنی تعویز لکھتے دیتے تھے یا آج بھی ہوں گے لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں جو یہ دھندا کرتے ہیں جو دھندا کرتے ہیں جو نے دھندا بنا رکھا ہے جو یہ جو شرک کے جو اڑے ہیں وہاں پہ جو یہ تعویز ملتے ہیں اور یہ جو دجال جو پیر پیر جو دجال دجاجلہ جو ہیں جو یہ تعویز لکھتے دیتے ہیں اکثر کیا ہے جی دیکھیں سلف کا اختلاص ہے نا عمر بن عاص جو ہے عبداللہ بن عمر بن عاص وہ اپنے بچوں کے گلے میں جو یاد کر سکتا تھا تو یاد کرواتے تھے دعا جو نہیں یاد کر سکتا تھا اس کے گلے میں لٹکاتے تھے بات عمل ہو کے آ رہا ہے اور بات یعنی علمی مسئلہ کیا بیان کیا جا رہا ہے یعنی انسان کو اپنے واقع پر بھی نظر ہونی چاہیے یعنی مسئلہ آپ جو ہے جیسے کوئی ابن حضم کے مسئلے میوزک کے مسئلے کا قائل ہو میوزک ٹھیک ہے اور وہ کہہ جی دیکھیں میوزک میں اختلاص ہے اور اگر انسان جو ہے گھر میں بیٹھ کے اگر وہ پیانو بجاتا ہے یا وہ پیانو سن لیتا ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اور یا بات کہاں کر رہے ہیں جس معاشرے میں جو ہے وہ جو ہے وہ ریپ اور کی پاپ اور راک اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس میں مرد اور عورتیں مل کے ناچ رہے ہیں اور ساری بدتمیزی اور بدتمیزی کا طوفان برپا ہو رہا ہے اس میں آپ بیٹھ کے جو ہے نا جی وہ میوزک میں اختلاف ہے جی وہ روایت صحیح ہے جی وہ روایت ضعیف ہے جی وہ وہ بخاری میں ہے معلقا ہے موصولا ہے ابن حضم نے کہا ہے وہ اہل مدینہ سما کے قائل تھے کوئی جائل سمجھتے تھے اللہ اکبر یعنی یعنی کوئی یہ مسئلہ اختلاف کرے کہ جی وہ مچھر مارنا جائز ہے یا نہیں اور مارے یہ تو وہی ہے نا کہ وہ جیسے حسین ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ احرام کی حالت میں کوفہ کوفہ کے شخص نے پوچھا کسی کوفی نے کہ جی احرام کی حالت میں مکھی مارنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے انہوں نے کہا حسین کو مار کے آئے ہو اور پوچھ رہو کہ مکھی مارنا جائز ہے یا نہیں جائز تو بات مکھی کی کر رہے اور مارے انسان کہ جی وہ اختلاف احرام کی حال میں مار سکتے ہیں مکھی ٹھیک ہے نا تو اس کو لے کے وہ مکھی کیا مارے وہ انسانوں کو مارتا پھر ہے تو یہ وہی بات ہے کہ بات مسئلہ جو اس کی سب سے آسان اور یعنی سب سے لائٹسٹ کہہ رہے یا اس کو سب سے جو اخف جو اس کی صورت ہے اس مسئلے کی اس کو لے کے علمی مسئلہ بیان کریں اور اس کی بنیاد پر جو ہو رہا ہے اس پر آپ آنکھیں بند کر دیں اور اس کو نہ دیکھیں اور یا جو کرنے والے ہیں وہ اپنی حقیقت وہ نہ بیان کریں اور اس کی جو سب سے ہلکی صورت ہے صورت بن سکتی ہے اس پر مسئلہ کھڑا کر دیں تو یہ جہالت ہے اور یعنی ان کو اس کا موقع نہیں دینا چاہیے اس کو ہاں ٹھیک ہے قرآن کے مسئلے لیکن آپ جو کرتے ہیں وہ قرآن کی تاویس تھوڑی ہے جو ہوتا ہے وہ قرآن آپ قرآن کی تاویس ہی بات کرتے ہیں اور لکھ کے دو لوگوں کو کیا دیتے ہیں آپ بات کس میوزک کی کرتے ہیں اور ہو کیا رہا ہے اس کی اس فتوہ کی بنیاد پر کیا یعنی ایسے لوگوں ایسے فقہہ جو پھر ایسے مسائل بیان کریں ایسی ماحول میں ہو رہے ہیں کانسٹ اور بدتمیزہ کا طوفان جو ہے پورا جو ہے وہ روز دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اس میں آکے کوئی مفتی ہو ٹھیک ہے اور میرا میری میرا اشارہ خاص شخص کی طرف ہے شاید آپ لوگوں پتہ بھی ہو وہ ایسی حالات میں آکے یہ ٹویٹ کرے کہ جی میوزک میں اختلاف رہا ہے میوزک میں جو ہے اگر وہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو اختلاف نہ ہو مرد و مرد و عورت کا جو ہے وہ فری مکسنگ نہ ہو اور اور لیرکس میں کوئی غلط چیز نہ ہو اور بے پردگی نہ ہو تو جائز ہے یہ آپ ایسے ماحول میں بیان کریں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ جو ہے نا آپ بھی یعنی دجال سے کم نہیں ہے اسی طرح ماحول یعنی معاشرے میں جو تعویزیں پھیلی ہوئی ہیں جو اکثر لوگوں کی گردنوں میں لٹکی ہوئی ہیں جن میں اور پھر لوگوں کا لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اندر کیا ہے یہ قرآن کی تعویز ہے کھول کے دیکھو تو اور لوگوں کا دل آپ نے اللہ سے ہٹا کے ان تعویزوں میں ڈال دیا ہے دجاجلہ نے لوگوں کا دل اللہ سے ہٹا کے ان تعویزات پر ڈال دیا ہے اور پھر آپ آکے کہیں جی آپ سے تعویز کا سوال ہو تو آپ کہیں جی سلاف میں اختلاف ہے تو یہ مفتی کی عدم فقاحت کی دلیل ہے کہ وہ فقہ الواقع سے ہو کیا رہا ہے معاشرے میں اس کے مطابق آپ حتوا دیں اسی لئے آپ دیکھیں اللہ اکبر غالباً طاوس ابن کیسان ہے طاوس ابن کیسان ابن عباس کی شاگردوں میں سے اور یمن سے تھے یمن سے تھے لیکن پیچھے سے فارسی ان نسل ہیں ابناوی ہیں یعنی جن کے اولاد یمن میں یعنی جو لوگ وہاں سیٹل ہوئے تھے اور ان کے جو اولاد ہوئی تھی طاوس ابن کیسان رحمہ اللہ جلیل و قدر تابعی ہیں اور عالم ہیں وہ کہتے تھے یعنی لئیس ابن ابی سلیم جو ان کے شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ کسی مسئلے میں بہت سختی اپناتے تھے نا تو طاوس اس مسئلے میں نرمی اپناتے تھے اور جب لوگ ایک مسئلے میں بہت نرمی اپنانے لگتے تھے تو طاوس اس مسئلے میں سختی اپناتے تھے تو علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہی تو فق ہے تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ مسئلے میں یعنی ایک اس مسئلے میں لوگوں نے جو ہے وہ نرمی اپنائی ہوئی ہے اور وہ مسئلہ اس مسئلے کی وجہ سے بہت برائی پھیل رہی ہے تو اس میں آپ پھر سختی اپنایں تاکہ یہ بند ہو یہ شر جو ٹھیک ہے اور اگر ایک مسئلے میں لوگوں نے بہت زیادہ سختی اپنائی ہوئی ہے اور اس میں گنجائے شریعت میں ہے یا علماء کے اقوال میں اور صاحبہ طابعین کے اقوال میں تو پھر اس میں آپ تھوڑی سی نرمی دکھائیں تاکہ لوگوں کا جو ہے نا میانہ روی آئے لوگ درمیانے راستے پر آئے نہ زیادہ تشدد کی طرف جائیں نہ زیادہ جو ہے وہ تساہل کی طرف جائیں بلکہ درمیان میں رہیں یعنی اور یہ فقہی مسائل میں حتیٰ کی نماز کی فقہی مسائل میں بھی جو ہے جو ہے انسان جہاں اگر ایک طرف تشدد ہے تو آپ تھوڑا سا ان کو دوسرا قول بھی بتائیں تاکہ وہ یعنی وہ تشدد کو چھوڑے اللہ تعلم میرا لیپ ٹاپ تو ڈسٹارڈ ہو گیا یہاں میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ سوال کیا شیخ کیا وعلیكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے محترم کا میں سوال پڑھنے لگا تھا لیکن وہ آج کی گفتگو کا موضوع کیا ہو گیا تو بہت پرانا ہو گیا کہاں تھا اللہ ہمارے حماس اشرب محترم صاحب کا سوال ہے شیخ کیا ایک عورت ہزبنڈ کے کافی زیادہ سائیکولوجیکل ٹارچر یا پریشر کرنے والے شخص سے نجات کے لئے کھلا لے سکتی ہے بلکل لے سکتی ہے بلکل لے سکتی ہے کیا عورت ہزبنڈ کے کافی زیادہ سائیکولوجیکل ٹارچر یا پریشر کرنے والے شخص سے نجات کے لئے ہاں کھلا لے سکتی ہے دیکھیں وہ جو آئیں تھیں کون تھی صاحبیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مجھے وہ دیکھا نہیں جاتا یعنی جو ان کا شوہر تھا صاحب صلی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو تم اپنا جو باغی چاہے اس نے تمہیں دیا ہے مہر میں واپس کرتی ہے اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ تو کھا پس واپس کرو اور حلیت کی کر دی تو اگر انسان یعنی بریکنگ پوائنٹ پہ آ جائے سائیکالوجیکل ٹارچر اور اس طرح تو وہ خلا لینے کا اس کو حق حاصل ہے لیکن یہ ہے کہ یعنی وہ یہ نا کہ پروزن کونز کو وے کیے جائیں بچے ہیں بچے نہیں ہیں آگے ان کا کیا ہوگا آگے کوئی جو ہے وہ یعنی یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں لیکن بہرحال خلا لے سکتی ہے وہ جو شدید وعید آئی ہے وہ اس کے لئے ہے جو من غیر ما بأس یعنی بغیر کسی یعنی کوئی اس میں خرابی نہیں ہے اور وہ جو ہے طلاف طلب کرتی ہے اس کے لئے وہ جو حدیث آئی ہے وعید والی وہ اس کے لئے ہے کیا اسلامی کسٹری میں لا مذهبی علماء کا گروپ رہا ہے لا مذهبی علماء کا گروپ رہا لا مذهبی علماء دیکھیں تیسری چونسی صدی تک تو تھے یعنی کہا طبری ہیں بخاری ہیں ابن خزیمہ ہیں یعنی فقہار تھے لیکن اکثر یعنی ان کی موافقت اگر یعنی جیسے امام شاسعی رحمہ اللہ اہل الحدیث کے ایک امام ناصر السنہ مشہور ہو گئے تھے تو اب جس کا بھی جو ہے نا وہ یعنی اہل الرائیث کے برخلاف اہل الحدیث کے قول کو اپنا نہ ہوتا تھا تو وہ شافعی یعنی اس کو شافعی کہا جاتا تھا اس معنی میں تو امام احمد بھی شافعی ہیں ابن خزیمہ بخاری سب شافعی ہیں اس معنی میں دار قطنی لیکن یہ اکثر یہ ایمہ تھے مجتہدین تھے تو بہرحال اس کے بعد جو ہے اکثر انتماع ہی رہی یعنی 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 کسی نہ کسی مذہب کی طرف انتماع رہی کیونکہ وہ یعنی جو اقوال صحابہ تابعین کے جو بکھرے ہوئے تھے اور جو تو اب وہ ایک کمپائل ہو گئے اور ایک یعنی یعنی ان کو ایک محدود دائرہ دیا گیا تو پھر وہ اکثر علماء اس سے ہی اپنی طلب العلم کی بنیاد اور اس کی رکھتے تھے اور اس کی طرف نسبت ہوتی تھی لیکن وہ نسبت ضروری نہیں کہ وہ یعنی اس کے ہر قول کے پابند ہو لیکن شافع علماء میں مزنی ہیں شافع کی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں ابن المنزر ہیں ٹھیک ہے چوتھی صدیق ہیں وہ شافعی کی اقوال کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ ان کو شافعی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو مخالفت کرتے ہیں چیزوں میں تو پھر بعد میں آپ جیسے مزنی نے مخالفت کی ہے مشافعی کے شاگردوں میں پھر بعد میں آکے جو ہے بعض علماء نے کتاب کیا توسط یعنی ان مسائل میں جہاں پہ مزنی نے مخالفت کی تو اس میں دونوں کے عدلہ کو بیان کر کے پھر اس میں ترجیح کرنا کہ اس میں شافعی درست ہیں یا مزنی درست ہیں تو جیسے ابو یوسف رحمہ اللہ اور القاضی اور محمد بن الحسن دونوں نے ابو حنیف رحمہ اللہ کی مخالفت کی مسائل میں تو منصوب تو نہیں کی طرف ہے لیکن وہ یعنی بالکل اندھا ہو کے لکیر کا فقیر ہونے والا رجحان نہیں تھا شروع میں یعنی نسبت رہی ہے خاص طور پر چوتھی صدی کے بعد سے چوتھی صدی کے بعد سے یعنی یوں سمجھ لیں کہ پانچویں صدی سے تو نسبت رہی ہے یعنی شاید یوں کوئی آپ کو عالم ملے جس کی کسی کی طرف نسبت نہ ہو بعض کی مشہور نہیں ہے اسی لئے لوگ اختلاف کرتے ہیں یہ لالکائی حبتاللہ طوبری چار سو غالباً اٹھارا کے تو وہ شافعی تھے یا کون تھے یعنی ممکن بعض لوگ ان کو شافعی گنوائیں بعض کچھ اور گنوائیں لیکن بہرحال پانچویں صدی سے علماء کی کم بیش تمامی علماء کی کسی نہ کسی مذہب کی طرف نسبت رہی ہے یا شافعی یا مالکی یا حنفی یا حنبلی یا سوسیانی ایک ہیں کنکشی پانچویں صدیقے ہیں صوفی ہیں ان کا اعتقاد عقیدے پر ایک چوڑا سالہ بھی ہے انشاءاللہ ان قریب بندہ ناچیز کی تحقیق سے شائع ہوگا وہ پانچویں صدیقے ہیں وہ صوفیانی المذہب تھے یعنی وہ اپنی نسبت صوفیان سوری کی طرف کرتے تھے صوفیان سوری کی طرف تو اوزاعی کی نسبت کی طرف منصوب بھی لوگ جن کی کوئی نہیں تھی غالباً وہ پھر ظاہری کہلاتے تھے بہرحال یعنی نسبت باقی یہ تطبع کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کب سے جو ہے نا کس صدی کے بعد سے علماء کی نسبت رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پانچویں صدی سے تقریباً شاید ہی شاد و نادر کوئی ہوگا جس کی کسی مذہب کی طرف نسبت نہ رہی ہو تقریباً سب ہی اور پھر چونکہ مدارس ایک پڑھنے کا سلسلہ بن گیا تھا نا وہ ان کے متن تھے اور ایک ترتیب بن گئی تھی وہ فقہ پڑھنے کی اب ان کو کہا جاتا کہ نہیں اب آپ جو ہے نا ری انوینٹ دی ویل ٹھیک ہے آپ نے فقہ پڑھنی آپ مصنب ابن بیشیبہ مصنب عبدالرزا کھول کے دوبارہ سے آفقہ کے اقوال دیکھیں تو ایک ترتیب بن گئی تھی چار میں یا پانچ میں یا چھے میں جتنے بھی جو اور بھی تھے جو بعد میں اکثر غائب ہو گئے سفیان سوری کا مذہب تھا لیش بن سعد کا تھا اور طبری کا تھا تو ایک ترتیب بن گئی تھی تو اب ایک ترتیب بنی ہوئی تو پہرے بندہ اسی ترتیب سے چلے ایک متن بن گیا ہوا ہے یعنی آپ جیسے نحو کی متن بن گئے تو متن بن گئے تو کوئی متن کی ہی پڑھ کے یعنی کوئی نہیں ہوگا کہ چوتی صدی کے بعد بغیر متن نحوی متن پڑھے اس نے نحو پڑھی ہو ٹھیک ہے نحوی متن جو ہے وہ خود دلیل نہیں ہے اب اس کو ہم کہیں کہ نہیں آپ قرآن و سنت کا تطبع استقرار کریں اور آپ دیکھیں جی کہاں کیا قواعد ہیں کہاں مرفوع آتا ہے کہاں منصوب آتا ہے کہاں جو ہے وہ اور اس سے آپ قواعد آخذ کریں ڈائریکٹ قرآن و حدیث اور عرب عشعار سے بھئی جب ایک بنا دیا اس کا خلاصہ قواعد کا پہلے میں اس سے پڑھ کے تھوڑا ذہن بن جائے اس کے بعد جب مزید علم میں اختیار آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ کہاں نحوین کا اختلاص ہے اور کیا اس میں راجع ہے لیکن پہلے ایک بن گیا ہے متن چاہوں کوفین اب نحو میں بھی دو مذہب ہیں کوفین کا اور بسرین کا اب پانچویں صدی کے بعد شاید ہی کوئی شخص جیسے نحو پڑھی ہو الا ہے کہ وہ کسی یا نحوین کے طریقے پر پڑھی ہوگی یا کوفین کے طریقے پر پڑھی ہوگی یا بسرین کے طریقے پر پڑھی ہوگی اس کے سارے متن بن گئے انہوں نے اپنے متن لکھ دیئے اپنے قوائد جو ان کی نزیق راجے تھے انہوں نے اپنے قوائد لکھ دیئے اب کوئی آئے کہ نہیں ہم تو ہم جو ہے نا ہم دلیل دلیل کی اتباع کریں گے اچھا دی بسم اللہ نا اجرمیہ نا کافیت ابن حاجب نا الفیت بن مالک ہم ہم کتاب سنت پڑھیں گے وہاں سے اخذ کریں گے آپ ہمیں ڈاریکٹ پڑھائیں قرآن پڑھتے جائیں اور اس میں سے ہمیں قوائد بتا دے جائیں کہ اس آیت میں یہ قائدہ ہے اس سے اخذ ہوتا ہے کبھی وہ نحو نہیں سیکھ پائے گا اب وہ ایک متن جب اس کے ذہن ترتیب ہی نہیں آئے گی اس کو کہ مرفوات چلیں بھی مرفوات اتنے ہوتے ہیں منصوبات اتنے ہوتے ہیں مجرورات اتنے ہوتے ہیں نواصب الفعل نواصب جو ہے ادات النصب کیا ہے ادات الجسم کیا ہے وہ ایک ترتیب بن جاتی ہے وہ ساری چیز خلاصہ جو ہے ترتیب کے ساتھ تو پھر ذہن میں یاد بیٹھتا بھی ہے تو آپ کو بھی اسی طرح حدیث میں اب جیسے نواقد الوضو ہیں وہ کسی ایک حدیث میں تو نہیں بیان ہوئے بلکہ سارے بخاری میں بھی نہیں بیان ہوئے ٹھیک ہے مسلم میں ہے حدیث وہ اونٹ کا گوشت والی تو اب یہ جگہ پہ تو نہیں ہے تو اب آپ کو بتا دیا جائیں دی یہ چار نواقد الوضو ہیں یا یہ آٹھ ہیں ہمارے مذہب میں مذہب احمد بن حمبل میں آٹھ ہیں ان کی یہ دلیلیں ہیں یہ قوی ہیں یعنی یہ جو ہے ان کی عدلہ قوی ہیں ان دو میں علماء کا اختلاف ہے یا ان چار میں علماء کا اختلاف ہے اس کو ہم یعنی مرجوح راجح نہیں ہے آپ کو یاد ہو جائیں گے فوراں متن کے جب آپ متن پڑھیں گے کسی مذہب کا لیکن جگہ بغیر متن کے چلیں گے تو پھر آپ کے آپ اسے پہ پوچھیں نواقد الوضو کتنے ہیں تو آپ سوچنے بیٹھیں گے ہاں وہ بلو المرام میں وہ جو باب ہے نا پورا ابو پراب حضیظیں وہ جو ہے ہاں ایک ایک اور دو اور تیسرا کیا ہے ہاں ایک یہ بھی ہے ہاں ایک یہ بھی ہے لیکن جس نے متن پڑھا ہوگا کسی مذہب کا وہ آپ کو کہے گا نواقد و سامانیا ون ٹو ٹری فوراں آٹھ آپ کو گنوا لے گا تو یہ فائدہ ہوتا ہے جب علم ایک تفاہ ترتیب دے یعنی آپ یعنی ایک جو بنیاد رکھیے اس کو لیں اور اس سے آگے آگے بلڈ کریں نا آپ یعنی اس کو ڈھا کے آپ پھر سے بنیاد ہر ایک شخص اپنی بنیاد بنانا چاہے تو نہیں جو بنیادیں بنی ہوئی ہیں آپ پہلے اس بنیاد کو لیں اور پھر اس بنیاد کو اچھی طرح آپ گراسپ کر لیا آپ نے چاہے مذہب احمد بن حمد رحمہ اللہ ہو یا چاہے مذہب شاسعی ہو یا مذہب مالک ہو اہل الرائی کا آپ مذہب نہ لیں ٹھیک ہے نا آپ مذہب بہر الحدیث میں سے کسی کو لیں آپ بنیاد بنائیں بنیاد آپ نے بنا لی تو پھر اس کے بعد آپ مزید جب آپ کا علم بختہ ہوگا اور آپ احادیث پڑھیں گے اور آپ یعنی الخلاف العالی کی کتابیں پڑھیں گے مغنی وغیرہ پڑھیں گے مجموع پڑھیں گے اور محلہ پڑھیں گے اور یہ چیزیں پڑھیں گے تو پھر آپ کا یعنی ممکن ہے آپ کی مسائل میں جو ہے آپ کی ترجیز کے خلاف ہو لیکن ایک بنیاد تو ہو پہلے تو بنیاد رکھی نہیں جاتی اس لیے جو ہے فقہ میں جو ہے اکثر کمزوری ہوتی ہے ہمارے ہاں واللہ وعالم انٹر گلیکٹک مشن پر چھوڑھیں فواز اہلا فواز حنفی عالم کی قدوری کی شرح یا سلفی عالم کی درالبیہ کی شرح بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ قدوری کی شرح کو درور کی شرح پر ترجیز دی جائے گی آپ کی رائے آپ کیوں مجھے قدوری کی پاس لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اہل الرائی اور اہل الحدیث میں جب آپ کنفلیٹ کریں گے تو ترجیز دینا مشکل ہو جائے گی نا لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ جی منحج الطالبین نووی کی منحج الطالبین کی کوئی شافی عالم شرح کریں توسع کے ساتھ اور اس کی دلائل بیان کریں یا کوئی حنبلی علم یعنی اخصر المختصرات یا دلیل الطالب یا زاد المستنع کی اشارہ کریں وہ یا درالبہیہ کی شرح میں کہوں گا بھی جو ہے جو ہے وہ بہتر ہے درالبہیہ کی شرح سے پہلی بات ہے درالبہیہ بہت ہی مختصر متن ہے اس میں بہت سے مسائل میں توسع نہیں ہے اور جہاں تک اگر آپ نے فقہ کی یعنی آپ نے اقرب لدلیل دیکھنا ہے تو شاید سلفی کے عالم کی شرح درالبہیہ پر وہ زیادہ بہتر ہو ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ نے فقی گہرائی دیکھنی ہے اور ایک سٹرکچر دیکھنا ہے پورا فقہ کا اور کیسے استمبات ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہنفی عالم کی قدوری پر شرح اگر وہ موسع شرح ہے صرف فق العبارہ نہیں ہے فق العبارہ کو ہم نے کیا کرنا ہے شرح ہے شرح جیسے وہ شرح ہے کاسانی کی جو ہے بدائع بدائع اس سنائع بدائع اس سنائع نے تحفظ الفقہ کی شرح لکھی ہے نا یا کس کتاب کی انہوں نے ان کی بیٹی سے بھی شادی کی اور ان کی کتاب کی شرح بھی لکھی تو آپ بدائع اس سنائع کی بات کریں اور درالبہیہ کی شرح کی بات کریں میں کہوں گا بدائع اس سنائع دیکھیں کیسے وہ ادلہ لاتے ہیں اپنے عدلہ مخالفین کے عدلہ ترجیح کرتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ افضل ہے آپ پڑھیں بداعہ سنائع یعنی واقعی بداعہ سنائع ہے وہ بدیع ہے وہ کتاب ابن حجر نے بلوغ المرام کیوں لکھی جبکہ ان کے مذہب کی محتمت فقی کتابوں میں موجود ہیں بلوغ المرام کس کا قسم کی کتاب ہے کچھ لوگ اس کو اہل حجیث فقہ کہتے ہیں دیکھیں بلوغ المرام کیوں لکھی یعنی یہ جو اہل الحدیث ہیں اسی طرح حنفیہ نے اپنی احادیث الاحکام آج اس دور میں جمع کی ہیں وہ ہندو پاک میں لیکن حنفیہ کی احادیث الاحکام کی اس طرح کی کتابیں آپ کو نہیں ملیں گی جس طرح شافعیہ اور حنابلہ نے لکھی ہیں اپنی یعنی جنرلی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ مذہب اہل الحدیث کے ہیں شافعی مذہبی اور حنفلی مذہبی انہوں نے یعنی اپنے مسائل تاکہ طالب علم اب وہ مطن پڑھے گا مطن کی شرح میں وہ حدیث بتائی جائیں گی اب وہ بکری ہوئی ہے نا شرح میں ساری جو عدلہ ہے تو عدلہ کو یعنی الگ سے کمپائل کر دیا تاکہ آپ پہلے آپ یہ یاد کر لو اب یہ یاد ہوں گے پھر شرح میں کہیں بھی آئیں گے تو یعنی وہ اس کو شرح کے ساتھ لنک کر سکے گا کہ ہاں اس حدیث سے کیا کیسے مسئلہ آخذ کیا ہے ہمارے ایمہ نے تو جمع کر دیئے اسی طرح آپ وہ دیکھیں اللہ اکبر جو منتقل اخبار ہے مجد الدین ابو البرکات عبدالسلام ابن تیمیہ جو تقیدین احمد ابن عبدالحلیم کے جو دادا ہیں شیخ الاسلام کے جو دادا ہیں شیخ الاسلام کی دادا شیخ الاسلام مجد الدین ابو البرکات ان کی جو منتقل اخبار ہے کتنی بڑی حدیث الحکام کی کتاب ہے تو تراجم الابواب جو ہے تو اس لیے جمع کیے ہیں کہ طالب علم متن بھی پڑھے اور عدلہ بھی اس کو یاد ہو یہ نہیں کہ صرف مذہب پتا ہے اور جب مذہب کی دلیل پوچھی جائے تو تو عدلہ بھی یاد ہو تو بہرحال اہل الحدیث آپ نے فرمایا کہ یہ اس کو اہل حدیث کی کتاب کہا جاتا ہے تو ہاں یہ شاسعیہ کی کتب اہل الحدیث کی کتب ہیں اور حنابلہ کی کتب اہل الحدیث کی کتب ہی ہیں چاہے وہ حدیث الاحکام پر ہوں یا ان کی جو بڑی بڑی شروعات ہیں مجموع شرح المحذب ہے یہ اہل الحدیث کی کتاب ہے اور کس کی مغنی ہے شرح بن قدامہ ہے الممتع شرزاد المستقنع ہے یعنی جو بھی بڑی جو بھی کتب ہیں یہ اہل الحدیث کی فقہ ہی ہے یعنی حنبلی فقہ ہو یا شافعی فقہ ہو دونوں اہل الحدیث کی فقہ ہی ہے پھر انٹرگلیٹک نیشن آ گیا یہاں انڈیا میں اہل الحدیث مدارس میں فقہ کے متون پڑھتے ہیں مسئلہ سمجھنے نہیں آیا مجھے کے متون نہیں پڑھتے یہاں انڈیا میں اہل الحدیث مدارس میں فقہ کی متون پڑھتے ہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا مجھے کے متون نہیں پڑھتے ہیں اگر پڑھتے ہیں فقہ کی متون پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو نہیں پڑھتے یعنی وہ یعنی بس احادیث احکام پر ہی اکتفا کرتے ہیں ان کے وہ فقہ میں گہرائی نہیں آتی اور ان کے ذہن میں وہ فقہی ترتیب نہیں بنتی مسائل کی جس سے وہ مزید مسائل کو آگے قیاس کر سکیں اور ان کے احکام نکال سکیں اور کچھ نہیں یہ دیکھیں یہ وسائل ہیں حدف تو ایک ہی ہے نا ٹھیک ہے اب وسائل ہیں یہ کوئی احادیث الاحکام ممکن ہے کچھ بعض لوگ احادیث الاحکام پڑھ کے بھی بہت بڑے امام بن جائے کوئی یعنی فقہ کے ممکن ہے ایسے نہیں کرتا کہ نہیں ممکن لیکن یہ ایک ایک آسان وسیلہ ہے جو طالب علموں کے مبتدی یعنی آپ اپنی زندگی میں دیکھنے آپ بچے کو جب نماز سکھاتے ہیں سال سال کا ہو جاتا ہے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد تو آپ اس کو بغیر دلیل کے ایک نماز کا ڈھانچہ آپ بتا دیتے ہیں جو اذکار ہیں وہ یاد کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب باقی جو باری کیا ہے وہ بڑا ہو گیا گا سیکھے گا سمجھے گا حدیث پڑھے گا اس کو سمجھ میں آئیں گی کیونکہ اس کو نماز کا ڈھانچہ پتا ہے پہلے سی پڑھتا رہا ہے ہمیشہ نماز لیکن ایک شخص کو خرید و فروغ کے مسائل ہیں غلاموں کے آزاد کرنے کے مسائل ہیں بیور کے مسائل ہیں قسم کے مسائل ہیں اور یہ جو ہے جو قسم الجراحات ہوتا ہے حدود کے مسائل ہیں اور دیات کے مسائل ہیں اس کا اس کو کبھی پریکٹیکل ہے ہی نہیں اب اس میں حدیث پڑھے گا تو وہ حدیث میں ایک مسئلے کی ایک انگل سے ایک مسئلہ ہوگا تفصیلی یا کل اب وہ اس کو لنک کرنا اس کو سمجھنا یعنی پہلے اس کی تصویر ذہن میں بننا کہ مسئلہ ہے کیا من اسلم فلیسلف فی قیل معلوم الاجل معلوم لیکن پہلے اس کو آپ یاد کرا دیں احادیث کا خلاصہ اور جو متن ہے وہ متن ایک دو اس نے یاد کر لیا سمجھ لیا مسائل سمجھ لیے تصور کر لیے اب وہ حدیث پڑھے گا اس کو خود ہی سمجھ میں آ جائیں گی کیونکہ ایک بنیاد ہے تو جس طرح پہلے شخص نے نماز 5% بیٹری رہتی ہے جانے کا ہوا چاہتا ہے تو نماز کے اس کو مسائل پتا ہیں پھر جب وہ نماز سے متعلق احادیث پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئیں گی اسی طرح مقصد یہی ہے یہ وسائل ہیں مسائل میں اتنا لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے پھر یود بلد کلپ کے بارے میں کیا خیال ہے بار بار وہی سوال کیوں پلٹ کے آ رہے ہیں یہ آپ میں یہاں رہتا ہوں سعودیہ میں آپ پاکستان میں یود کلپ ایکٹیو ہے آپ وہاں کے علماء سے پوچھ لیں ان کے بارے میں کیا یعنی ان کے جو لوگ ان کو ان سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے آپ دریافت کرنے تو یہ بہتر ہے سمجھئے کچھ شیخ سیاست میں نہیں پڑھنا چاہ رہے سیاست میں وعلیم السلام ورحمت اللہ چلیں اجازت ہو میرے خیال میں ہو گیا سوال اب یہاں مجھے جو ہے وہ سکرول کرنا بھی نہیں آ رہا لیکن انشاءاللہ لگتا ہے کہ سوال ہو گئے باقی انشاءاللہ کچھ اگر رہے گئے تو انشاءاللہ کومنٹس میں لکھ دیجئے گا اور پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ کریں گے بارک اللہ فی کم سبحانک اللہ و بحمدك اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك و توبو ایلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ